جامعہ اور جامعہ خیالی جو ہے یہ سب سے مشکل اور وسیع ترین ہے کیونکہ اس کی بنیاد مانوسیت اور عادت پر ہے ہر شخص کی مانوسیت الگ چیزوں سے ہر شخص کی عادت الگ ہے تو معلوم ہوا کہ خیالی سے مراد یہ ساری تعریفات آپ نے پڑھیں تو پتہ چلا عقلی سے مراد مدرک مدرک بالعقل نہیں ہے اور وہمی سے مراد مدرک بال وہم نہیں ہے اور خیالی سے مراد مدرک بال خیال نہیں ہے تو چنانچہ یہ بات کہتے ہیں مقصی رہی بہت سے لوگوں پر اور انہوں نے پھر اعتراض کیا بھئی اعتراض یہ کیا کہ دیکھو سواد اور بیاز میں آپ نے کہا تضاد ہے اور اس کو سواد اور بیاز کو داخل کیا جامعہ وہمی کے اندر حالانکہ سواد اور بیاز کا ادراض کون کرتا ہے حصے مشترک کرتی ہے اور کہاں محفوظ ہوتے ہیں خیال میں وہمین کیونکہ محفوظات میں سے ان کا ادراض وہم نہیں کرتا تو یہ اعتراض اٹھایا اور پھر خود ہی انہوں نے ان شارحین نے جواب دیا کہ بھئی یا جامعہ یہاں پر دونوں کا ایک گسرے کے متضاد ہونا ہے ایک گسرے کے تو ایک چیز سفید ہے ایک سفیدی ہے ایک سیاہی ہے ایک کا دوسرے کے متضاد ہونا یہ سفیدی ایک سفیدی کے متضاد تو یہ متضاد ہونا یہ ایک معنی ہے یہ کیا ہے بھئی سفیدی اور سیاہی تو ٹھیک ہیں محفوظات میں سے ہیں لیکن متضاد ہونا یہ تو کیا ہے معنی ہے یہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کوئی قربہ سفیدی متضاد ہے کس کے؟ سیاہی کے کدھر ہے متعزاد مجھے دکھاؤ بھئی کوئی نظر آرہا ہے متعزاد چیز ہاں وہ فیدی سیاہی تو نظر آئے گی متعزاد ہونا نظر نہیں آئے گا بھئی یہ ایک معنی ہے اس کا ادراک کون کرتا ہے کہتے ہیں وہم بھئی تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا تاکہ کسی طرح یہ مدرک بالوہم ہو جائے اور وہمی میں داخل ہو جائے اچھا تو علامت افتازانی نے اس کو رد کیا کہتے ہیں بھئی اگر آپ کا اس سے مراد ہے متعزاد ہونا تو متعزاد ہونا دو قسم پر ہے آپ نے اس سے کیا معنی مراد دیا متعزاد ہونا دو قسم پر ہے مولانا یہ متعزاد ہونا دو کلیات میں ہوگا یا دو جزیات میں ہوگا کس میں یا دو جزیات میں ہوگا اگر آپ جزیات کی بات کرتے ہیں مثلا یہ خاص فہدی متعزاد ہے اس خاص سیاہی کے تو یہ دونوں تو یہ جو متضاد ہونا ہے اس کی نسبت آگئی جزی کی طرف اور جب جزی کی طرف نسبت آئی تو یہ متضاد بھی کیا ہوا جزی ہوا جب جزی ہوا تو اس کا ادراک کون کرے گا وہاں تو آپ کا اگر یہ معنی ہے کہ متضاد ہونا جزی ہے بئی اعتبار کہ اس کی نسبت خاص بیاس کی طرف ہو رہی ہے اور خاص سفیدی کی طرف ہو رہی ہے تو اس طرح تو اس طرح تو اور کیا تماثل تضائف وغیرہ یہ بھی کس میں داخل ہو جائیں گے وہمی میں داخل ہو جائیں گے اس لئے کہ تماثل کس میں ہوگا دو جزیات میں ہوگا تو پھر یہ کس میں داخل ہو جائے گا وہم میں اسی طرح تضائف دو خاص کس کے اندر ہوگا جزیات میں ہوگا تو یہ بھی اس کی نسبت بھی جزی کی طرح جو جزی ہوتی ہے اس کا ادراک کون کرتا ہے وہم کرتا ہے تو یہ بھی وہمی ہوئے حالانکہ مصنف نے ان کو کس میں شمار کیا ہے تو اس طرح تو بات ہی درست نہیں رہے گی وہی تضائف اس کی نسبت جزی کی طرف کر دیں تو یہ جزی میں داخل وہمی میں داخل ہو جائے گا اس کی نسبت کلی کی طرف کر دیں تو یہ کس میں آقلی میں داخل ہو جائے گا تو وہی چیز کبھی وہمی بن جائے کرے گی اور کبھی آقلی لہذا ان کو علی الاطلاق وہمی یا آقلی قرار دینا ہی صحیح نہیں رہے گا نیز پھر کہتے ہیں یہی اعتراض جامعہ خیالی پر بھی ہوتا ہے اس لئے کہ جامعہ خیالی کچھ چیز کا نام ہے وہ تقارن سور کا نام ہے سورتوں کے ملنے کا نام ہے اور سورتوں کا ملنا سورتوں کا یہ معنی ہے یہ کیا ہے معنی ہے اور خیال میں معنی نہیں آتے بلکہ خیال میں کیا آتے ہیں سورتیں آتی ہیں تو پھر تو یہ جامعہ خیالی رہے گئی اس کے بعد صاحب مفتاح نے وہ جو قول ذکر کیا تھا کہ صاحب اس کو علامہ تفتزانی نے بقاعدہ تمہید باندھ کر سوال اور جواب کی شکل میں ذکر کیا کہتے ہیں کہ علامہ سکاکی نے یہ بات قبول کی ہے کہ جامعہ جملے کے ایک جز میں ہونا کافی نہیں بلکہ دونوں اجزاء میں کیا ہونا چاہیے دو جملے ہیں ان کے دونوں اجزاء میں جامعہ ہونا چاہیے دونوں مسندین بھی ایک دوسرے کے مناسب دونوں مسندلے بھی ایک دوسرے کے مناسب کہتے ہیں جب یہ بات وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ مثالیں بھی دی ہیں خفی زیقن خواب خاتمی زیقن یہ مثال سہی نہیں اسی طرح انہوں نے مثال دی الشمس ومرارت الارنبی و الف بازنجانت محدثتن یہ سارے کیا ہیں نوپید محدثت کہیں سمجھیں یہ سارے نوپید ہیں اب کہاں سورج کہاں خرگوش کا پتہ اور کہاں بینگن کوئی مناسبت ہے کوئی مناسبت نہیں تو جامعہ نہ رہا مصندلہ میں لہذا یہ کلام صحیح تو علامہ سکاکی نے خود اعتراف کیا ہے کہ دونوں جزوں میں مناسبت ہونی چاہئے دونوں جملوں کے اور پھر کہتے ہیں انہوں نے پھر یہ کلام کیوں کیا کہ بین الجملتین لے کر آئے آگے تصور و ماں لے کر آئے وہ جہاں بارت ان کی گزری تھی کہ دونوں جملوں میں کوئی نہ کوئی جامع ہونا چاہیے کسی نہ کسی تصور میں فی تصور ماں کسی نہ کسی تو اس پر تو اس پر تو اشکال لازم آیا بھئی کہ اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک کسی ایک تصور میں بھی کیا ہے مناسبت معلوم ہو صرف دونوں کے مصندلوں کے تصور میں اتحاد آجائے یہ بھی کافی دونوں خبروں کے تصور میں اتحاد آجائے یہ بھی کیا فی سمجھ میں ہے تو یہ کیوں انہوں نے ایسا کیا بھئی تو جواب دیتے ہیں بھئی اس کا کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ مصنف نے علامہ سکاکی کی عبارت تبدیل کی اور یہ سمجھے کہ علامہ سکاکی بھی معتریف ہیں کس چیز کے دونوں جزوں میں مناسبت کے لیکن یہاں ان سے کیا ہوگئے عبارت میں غلطی ہوگئے ان کو پتہ نہیں چلا کہ عبارت سے مفہوم کچھ اور ہو رہا ہے تو مصنف نے بدل دیا الجملتین کو کس سے الشیعین سے اور تصور ماں کو کس سے بدلا تصور سے بدلا تو علامہ تختزانی کہہ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں علامہ سکاکی کی طرف سے کہتے ہیں بات یہ نہیں مصنف بات سمجھے نہیں دراصل علامہ سکاکی نے دو جگہیں پر الگ الگ یہ بحث کی ہے مثلا مثال بحث چل رہی ہے ایک جگہ انہوں نے بتلا دیا کہ دونوں حصوں میں مناسبت ہونی چاہیے ایک جگہ انہوں نے تو مقدار ایک جگہ بتلا ہی کتنی مناسبت ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی اب وہ جو مناسبت ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں اس عبارت سے تو یہاں پر ان کا مقصد مقدار بتانا نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں کہ ایک میں آپ کافی کہہ رہے ہیں دو میں کافی مقدار تو وہ پہلے آپ کو بتا چکے کہ دونوں میں کیا ہونی چاہیے آپ یہاں صرف اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھے کہ شاید یہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں مقدار بتا رہے ہیں اور اعتراض آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے ان کے عبارت کو بدلا اور اے مصنف آپ نے عبارت تبدیل کی اس کی وجہ سے معاملہ اور خراب کر دی ان کی عبارت ٹھیک ہے ان کا معنی بھی ٹھیک ہے اور آپ کے عبارت کا معنی کیا ہوا خراب ہوا بھئی کس طرح خراب ہوا آپ نے کیا کہا الوہم آپ نے تصور کا لفظ انہوں نے تصور کا لفظ ذکر کیا تھا اور تصور ماں کے آگے انہوں نے کہا تھا کیا مثال دی تھی مص لال تصور کی مثال دے رہے ہیں اتحاد تصور جس کی خبر دے رہے ہیں ان میں کیا ہو اتحاد ہو معلوم ہوا یہ تصور سے مراد متصور ہے تصور سے کیا مراد ہے وہ چیز جس کا تصور کیا گیا بھئی مثال جو دے رہے ہیں مخبر عن ہو جس سے خبر دی جائے وہ تصور ہے یا متصور ہے وہ تو متصور معلوم ہو تصور بول کر متصور مراد ہے تصور کا عام معنی ہے علم لیکن یہاں ان کا ارادہ عام معنی کا نہیں تھا بلکہ خاص معنی کا تھا اس لئے انہوں نے مثلو کے ساتھ کیا کیا مثال ذکر ہیں تو متصور کے اندر اتحاد ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی تو متصور میں اتحاد ہوگا متصور میں تضاد ہوگا سفیدی اور سیاہی میں کیا ہوگا وہ جو قارج میں سفیدی اور سیاہی ہیں ان دونوں میں کیا ہے تضاد ہے تضاد متصور میں ہے نہ کہ تصور میں ہے تصور کا معنی تو ہے علم اور علم کہتے ہیں حصول صورت شعف ذہنی اور حصول صورت بیاد اور حصول صورت سواد ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ایک ہی وقت میں ہو سکتے ہیں دونوں تو ان کے نظر خرابی لازم آئی نیز دوسری خرابی تو آپ کی بار محسوس ہوا کہ ان دونوں کے تصور میں تضاد ہے حالان بلکہ ان دونوں کے متصور میں تضاد ہے اور آپ نے کیا کہا یقون بین تصور ہیما شب تماث لین اور تضاد اور شب تضاد بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو ادنیز اور خرابی لازم آئی خیالی میں آپ نے کیا کہا جے خیالی میں تقارن آتا ہے اور تقارن آپ نے کہا بین تصور کس میں آتا ہے ان کے تصور میں آتا ہے تقارن آتا ہے ان کے تصور میں دونوں چیزوں اور تصور حالانکہ تصور نام ہے علم کا اور علم نام ہے حصول صورت الشعیف اور ایک چیز ہے معلوم معلوم وہ صورت جو حاصل ہو گئی اس کو کیا کہتے ہیں معلوم تو خیال میں وہ صورت محفوظ ہوتی ہیں تو تقارن فی العلم نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر تقارن فی صورت ہوتا ہے تقارن فی صورت ہوتا ہے تو یہ بھی خرابی لازم آئی اس کے بعد آپ کو بتلایا تھا انہوں نے کہ محصنات وصل کچھ چیزیں ہیں جواز وصل کے لئے کچھ ہیں محصنات وصل وصل کے اندر حسن پیدا کرنے والی ہیں اور وہ کیا ہے کہ دونوں جملوں میں مناسبت ہونی چاہیے پہلا فعلیہ ہو تو ثانی بھی کہ کوئی معنی آجائے معل院 معنی یہ کہ پہلے جملے سے آپ کا ارادہ ثبوت اور دوام کا ہے دوسرے سے مراد تجدد اور استمرار کا ہے تو دوام اور ثبوت کے لئے جملہ اسمیہ آتا ہے اور تجدد اور استمرار کے لئے کیا آتا ہے جملہ فیلیہ مزارعہ آتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے پہلے کو اسمیہ لائیں گے اور ثانیہ کو کیا لائیں گے فیلیہ لے کر آئیں گے اس کے بعد انہوں نے بہت شروع کی کس کے حال کی تزنیب کا عنوان دیا میں نے بتلایا تھا تزنیب اور تنبیح یہ دونوں عنوان ذکر کی اپتے ہیں اس کا ماقبل سے رفت ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو ماقبل کی بات سے تعلق ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ تنبیح کے اندر اگر غور و فکر کیا جائے تو بات کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن تزنیب میں کوئی بات سمجھ میں یعنی اس کا یوں سمجھیں مسکورت متقدم کلام سے میں اس کی تفصیل نہیں ہوتی جمالاں بھی تو تزنیب ایک ہے زنبن بسکون نون وہ گناہ کو کہتے ہیں ایک زنبن وہ کس کو کہتے ہیں دوم یہ زنب سے ہے مارانا تو زنبیو زنب تزنیب کا معنی ہے دوم بنانا یعنی کسی چیز کو دوسری چیز کا آخری حصہ بنانا تو جیسے آخری حصہ بنانے کے ساتھ چیز کی تکمیل ہو جاتی ہے اسی طرح یہ جو جملہ حالیہ کی بحث انہوں نے آخر میں ذکر کی اس سے فصل اور وصل کی بحث کیا ہو جائے گی تکمیل ہو جائے گی تو دونوں میں مناسبت ہے تزنیب میں اور اس کو آخر میں ذکر کرنے کے درمیان کیا ہے یہاں تک سب کو سمجھ میں آیا بھئی اصل الحال المنتقلت ایل کسیر الراجح فیہا جی موانا نا حال کی کئی اقسام ہیں حال کی کئی اقسام ہیں حال کی ایک تقسیم کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ذلحال سے جدا ہوتا ہے یا جدا نہیں ہوتا اس حتبات سے دو قسمیں ہیں ایک ہے حال منتقلہ حال منتقلہ نام ہی بتلا رہا ہے یہ ذلحال سے کیا ہو جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے جدا ہو جائے کرتا ہے جیسے جانی زیدن راکی بند تو کیا حکوب ہر وقت زید کے ساتھ ہے یا کبھی کبھی ہے معلوم ہو یہ اس سے جدا ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں حال منتقلہ کہتے ہیں دوسرا ہے اس کے مقابلے میں ہے حال دائمہ حال ثابتہ حال دائمہ اور حال جو اپنے ذلحال سے جدا نہیں ہوتا تو یہ دائم ہوتا ہے ذلحال کے ساتھ یا کد دائم ہوتا ہے دائم ہوتا ہے یا دائم یا دائم جیسا ہوتا ہے جیسے مولانا کفا باللہ شہیدہ کفا باللہ شہیدہ تو یہ شہیدہ حال ہے لفظ اللہ سے اور یہ جدا نہیں ہوتا ذلحال سے سمجھ میں آئے بھئے پہلے کیا قسم بتلائی بھئے حال منتقلہ کس کو کہتے ہیں اور جو جدا اس کو کیا کہتے ہیں حال ثابتہ اور حال دائمہ کہتے ہیں پھر الگ تقسیم ہے حال محققہ اور حال مقدرہ مولانا حال محققہ اور حال مقدرہ حال محققہ وہ ہے کہ جو بالفعل ثابت ہو حامل کے زمانے میں یعنی حال اور عامل ذلحال کا زمانہ ایک ہو حال اور عامل ذلحال کا زمانہ ایک ہو اس کو کہتے ہیں حال محققہ حال مقدرہ وہ ہے مولانا جہاں حال اور عامل ذلحال کا زمانہ ایک نہ ہو جہاں حال اور عامل ذلحال کا زمانہ ایک نہ ہو بلکہ حال کسی اور زمانے میں ہو हاں تو اس کو کیا کیا جائے گا مقدر کیا جائے گا فرض کیا جائے گا مولانا اُس زمانے میں اُس زمانے میں کیا کیا جائے گا فرض دیکھو یاد رکھو مولانا حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ ایک ہونا ضروری ہے حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ ایک ہے جاءنی زیدن راکبن حال کون جاء راکبن حال اِس راکبن میں عامل کون جاء تو اِس راکبن رکوب اور مجیعت کا زمانہ ایک ہونا ضروری ہے کیا معنی جب بتائیے آپ مولانا مانا کیا ہے جاءنی زیدن راکبن زید میرے پاس ہے اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو کیا آنے کا زمانہ الگ ہے اور سواری کا الگ ہے یا ایک ہی ہے ایک ہی ہے یعنی آیا ہی سواری کی حالت نے تو دونوں کا زمانہ تو یہ ضروری ہے حال کے اندر کے حال اور عامل ذو الحال ان دونوں کا زمانہ کیا ہو ایک ہو مولانا اور حال مقدرہ کہ اس میں زمانہ ایک نہیں ہوتا مولانا جیسے قرآن میں آتا ہے فب خلوہا خالدین فب خلوہا خالدین اب خالدین یہ حال ہے مولانا اور خلوط کا کیا معنی ہمیشہ رہنا بھئی ہمیشہ رہنا اور تو بتائیے جنت میں دخول اور ہمیشہ دخول جس وقت ہے اسی وقت ہمیشہ رہنا ہے ہم نے کیا کہا تھا حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ کیا ہونا چاہیے یہاں ایک نہیں ہے مولانا کیونکہ دخول پہلے ہے اور ہمیشہ رہنا بعد نہیں ہے اس کو حال مقدرہ کہتے ہیں مولانا تو یہاں یوں کریں گے عبارت یوں بنائیں گے مولانا فدخلوہا مقدرین لخلودکم یا مقدرین لخلودکم مقدرین لخلودکم تم داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ مقدر کر دیا گیا ہے تمہارے لئے کیا ہمیشہ رہنا مقدر کر دیا گیا ہے یہ تو تھا حال محققہ اور حال مقدرہ پھر مولانا اور تقسیم ہے حال کی ایک پڑا ہے آپ نے پڑا بھی ہوگا حال متداخلہ اور مترادفہ حال مترادفہ کس کو کہتے ہیں ایک ہی ذلحال سے ایک حال کے بعد دوسرا یا تیسرا حال آ جائے ایک ہی ذلحال سے کیا آ جائیں دو تین حال آ جائیں تو یہ کیا کہلاتے ہیں احوالیں مترادفہ کہلاتے ہیں احوال مترادفہ اور احوال متداخلہ وہ بھی اسی طرح ہے دو یا تین حال اکٹھے آئیں گے مولانا دو یا تین کیا آئیں گے دو یا تین حال اکٹھے آئیں گے یہ لیکن فرق یہ احوال مترادفہ میں یہ دو تینوں کس سے تھے ذلحال لیکن یہاں یوں ہوگا پہلا خال ہے ذلحال سے اس خال کے اندر ایک ضمیر ہوگی مولانا کیا ہوگی جب وہ ضمیر ہے تو وہ اس خال کی معمول ہوئی یا معمول نہ ہوئی مولانا اس خال کی کیا ہو جائے گی بھئی راکی بن کے اندر ہوا ضمیر ہے یا نہیں ہے تو راکی بن اس ہوا ضمیر کو رفع دے رہا ہے تو وہ ہوا ضمیر کیا ہے معمول ہے تو اس حال کے اندر کوئی ضمیر ہوگی اس سے آگے کیا آئے گا ضمیر ہو یا اس کا معمول ہو مولانا یوں کہیں اس حال کا معمول ہوگا مولانا اس سے آگے کیا آئے گا حال پھر آگے اس حال کا معمول ہوگا اس سے کیا آئے گا حال تو مولانا ایک حال میں سے دوسرا حال آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں احوال متداخلہ سورت سمجھ میں آگئی بھائی کہ حال کے معمول سے پھر آگے کیا آجائے حال آجائے اس کو کہتے ہیں احوال متداخلہ اس کے بعد مولانا ایک ہے حال معکدہ حال معکدہ وہ حال جو تاقید پیدا کرتا ہے وہ حال جو تاقید پیدا کرتا ہے یہ پھر تین قسم پر ہے یا تو تاقید پیدا کرے گا عامل میں عامل ذلحال میں یا تاقید پیدا کرے گا ذلحال میں یا تاقید پیدا کرے گا مضمون جملہ میں مضمون جملہ کی تو یہ تاقید ہوگا کس کی معلوم ہے تین چیزیں ہیں یہ ہے عامل یہ ہے کون ذلحال حال اور ایک ان دونوں کا مضمون ہے ان دونوں کا کیا ہے مضمون ہے ایک کون ہوا عامل دوسرا کون ذلحال تو یہ آگے حال آرہا ہے یہ تاقید کے لئے ہے تو کبھی یہ تاقید بنے گا کس کی ذلحال کی کبھی یہ تاقید بنے گا کس کی عامل کی کبھی یہ تاقید بنے گا مضمون جملہ کی کس کی تو کس میں کس میں ہوئیں تین کس میں ہوئیں مضمون جملہ کی معامل کی جس میں وہ تاقید بنے حامل کی وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّا سِ رَسُولَةً وَأَرْسَلْنَاكَ لِنَّا سِ رَسُولَةً تو رسولہ حال ہے اور اس میں عرْسَلْنَا عرْسَلْنَاكَ لِنَّا سِ رَسُولَةً تو یہ کاف سے حال واقع ہو رہا ہے مولانا اور عرْسَلْنَا عامل کون ہے کاف کے اندر عرْسَلْنَا اور عرْسَلْنَا کی تاقید ہے مولانا عرْسَلْنَا عامل ہے رسولاً بھی اسی کو پکا کر رہا ہے اس میں بھی رسالت کا ذکر بھیجنے کا ذکر اور اس میں بھی بھیجنے کا ذکر تو یہ عامل کی تاقید ہے مولانا عامل کی اور کبھی ذلحال میں کیا کرے گا تاقید پیدا کرے گا بھئی ذلحال میں تاقید بھئی لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا تو جمعاً حال ہے مولانا اور یہ کیا کر رہا ہے اپنے عامل میں کیا کر رہا ہے اپنے ذلحال میں کیا کر رہا ہے تاقید پیدا کر رہا ہے وطلہ رہا ہے سارے کے سارے تھے اور اس کو کل لہم سے اس کی تاقید آئی اور آگے آگے پھر جمعاً نے اس میں اور کیا پیدا کر دی حال نے شمول میں اور تاقید پیدا کر دی تو اس کو کہتے ہیں مُعَقِدَ لِلْ لِلْصَاحِبِهَا یا لِلْزِلْحَال اور ایک وہ ہے جو مضمون جملہ میں تاقید پیدا کرے مضمون جملہ میں تاقید مَسَلَنَّا زیدن ابو کا عطوفاً زیدن ابو کا عطوفاً دیکھو زید آپ کا باپ ہے اس سے ایک معنی مفہوم ہو رہا ہے وہ کیا؟ کہ جب باپ ہے تو شفیق ہوگا کیا ہوگا؟ شفیق ہوگا تو اسی شفقت کو عطوفاً کیا کر رہا ہے؟ پکا کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال مُعَقِدَة حالِ مُعَقِدَة لِلْمَضْمُونِ الْجُمْلَتِ سورت سمجھ میں آگئی بنی پھر ایک اور قسم کا حال بھی ہے مولانا حالِ مُعَقِدَة ایک اور قسم بھی ہے مولانا حالِ مُعَقِدَة جس میں اس میں جامد حال بن کر آتا ہے آگے اس کی صفت ہوتی ہے صفت مشتق بے اس میں جامد حال بنتا ہے آگے اس کی صفت آتی ہے جو مشتق ہوتی ہے تو اس کو مُعَقِدَة کہتے ہیں روندہ ہوا کیا کہتے ہیں؟ روندہ ہوا تو دیکھو حال تو ہمیشہ مشتق سیغہ ہوتا ہے اس میں فائل ہوگا یا اس میں مفعول ہوگا لیکن یہاں پر اس میں جامد آیا تو اس میں جامد نے آ کر حال کے راستے کو روند ڈالا اس پر قبضہ کر لیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ حالِ مُعَقِدَة جیسے اس کی مثال اِنَّا أَنزَلْنَا هُو قُرْآنًا عَرَبِيَّة اب قُرْآنًا عَرَبِيَّة یہ قُرْآن دیکھو اس میں جامد ہے حال کی جگہ پر آیا ہے اور اس کی صفت کیا رہی ہے؟ مشتق آ رہی ہے تو یہ کیا کہلے گا؟ حالِ مُعَقِدَة جیسے هم جیلہ اینَّا جَعَلْنَا کس طرح بھی حافظ آپ جیلہ اِنَّا اَنزَلْنَا هُو قُرْآنًا اور نیز اسی طرح بھئی فتامت صلی اللہ بشارن سویہ تو یہاں بھی بشارن سویہ دیکھو اس میں جامد آیا اور اس کی بات مشتق آیا تو یہ حال معتحہ ہے کیونکہ اس میں جامد نے رون ڈالا ہے کس کی جگہ کو حال کی جگہ کو حالانکہ یہ مشتق ہونا چاہے تو اس میں آئے گا اس میں جامد البتہ اس کی صفت آئے گی آگے کیا آئے گی مشتق آئے گی آپ بتائیے مولانا حال منتقلہ کس کو کہتے ہیں جو اپنے ذلحال سے جدہ ہو دائما جو جدہ نہ ہو اس کے بعد محققہ حال اور عامل ذلحال کا زمانہ اور مقدرہ جس میں حال اور عامل ذلحال کا زمانہ بلکہ کیا کیا جائے مقدر کیا جائے بھئی اور اس کے بعد حال حال مترادفہ بھئی وہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک ہال سے اور اس کے بعد حال ہے کہ ایک حال کے سے آگے ایک حال آئے اور حال کے معمول سے آگے پھر اور حال آئے پھر ایک الگ تقسیم تھی مولانا وہ کیا تقسیم تھی مؤقتدہ کی تقسیم تھی تاقید پیدا کرتا ہے مولانا پھر یہ تاقید کبھی کس میں پیدا کرے گا عامل میں اور کبھی کبھار ذلحال میں اور کبھی کبھار مضمون ہے جملہ میں دیکھئے ابن دیکھئے مولانا یہاں آپ کو بتلائیں گے کہ اصل حال منتقلہ حال منتقلہ کی بات کریں گے علامہ تفتہ دانی آپ کو بتلائیں گے کہ مصنف نے حال منتقلہ اس لئے کہا کہ احتراز کرنا مقصد تھا کس سے حال مؤقتدہ سے حال مؤقتدہ سے احتراز کیا مولانا سمجھ میں آیا بھئی اور یہ عبارت ان کی خدشے سے خالی نہیں مولانا کیونکہ منتقلہ کے مقابلے میں دائمہ آتا ہے تو منتقلہ کہا کر دائمہ سے احتراز ہونا چاہیے نہ کہ مؤقتدہ سے احتراز نہیں ہونا چاہیے توجہ سے بھئی توجہ سے کیا ذکر کیا انہوں نے مصنف نے کیا کہا حال منتقلہ کی بات کریں گے علامہ تفتہ دانی کیا بتلائیں گے منتقلہ کی قید مصنف نے اس لئے لگائی کہ احتراز کرنا مقصد ہے کس چیز سے حال مؤقتدہ سے احتراز کرنا اس کی وجہ یہ ذکر کریں گے کہتے ہیں حال مؤقتدہ چونکہ تاقید پہلا کرتا ہے اور تاقید مؤقتد اور تاقید نے اتصال ہوتا ہے جب حال مؤقتدہ آ رہا ہو تو ربط وو کے ساتھ نہیں دیتے ربط وو کے ساتھ کیونکہ وو تو فاصل آ گیا اور یہ تو اتصال ان میں بڑا شدید ہے وو تو عطف کے لئے آتا ہے یہ تو گویا کس قبیل سے بن جاتا جے وہی جیسے عطف اللہ نفسی ہی کی قبیل سے اس کی قبیل میں سے ہی ہو جاتا تو اب یہ چونکہ بحث یہ کر رہے ہیں مولانا حال کی حال میں اکثر وو آیا کرتا ہے تو اب آپ کو بتلائیں گے حال منتقلہ میں اصل یہ ہے کہ کس کے ساتھ آنا چاہیے وو کے بغیر آنا چاہیے حال منتقلہ میں اصل کیا ہے کس کے بغیر آنا چاہیے وو کے بغیر آنا چاہیے کیوں وہ کے بغیر کیوں آنا چاہیے کہتے ہیں اس لئے کہ یہ خبر اور صفت کی طرح ہے حال کس کی طرح ہے خبر اور صفت کی طرح ہے آپ نے جب کہا جانی زیدن راکی بن تو آپ نے زید پر گویا کے دو حکم لگائے کتنے حکم لگائے ایک مجیعت کا اور ایک رخوب کا دو حکم لگا دیا تو یہ خبر کے درجے میں ہے اور مبتدہ اور خبر کے درمیان وہ لاتے ہیں لہٰذا حال منتقلہ میں بھی وہ نید یہ صفت کی طرح ہے مولانا جب آپ نے رخوب زید کے لئے ثابت کیا تو رخوب ایسا معنی ہے جو قائم ہے کس کے ساتھ زید کے ساتھ سمجھ میں ہے تو رخوب ایک معنی تھا جو ایک صفت تھی جو کس کے لئے ثابت کر دی زید کے لئے تو یہ صفت کے درجے میں ہوا اور موصوب صفت کے درمیان وہ کو ذکر نہیں کیا جاتا لہذا حال منتقلہ میں بھی وہ کو ذکر تو خلاصہ یہ مولانا کہ حال منتقلہ میں اصل یہ ہے کہ بغیر وہ کے ہو اس لئے کہ اس کے مشابہت کس کے ساتھ ہے خبر کے ساتھ دی ہے اور صفت کے ساتھ دی ہے اور جیسے خبر اور مبتدہ میں وہ نہیں موصوب صفت میں وہ نہیں اسی طرح حال منتقلہ میں بھی وہ نہیں دیکھئے اصل الحال المنتقلہ اصل حال منتقلہ کے اندر اصل کیا معنی ہے کہتے ہیں سیر الراجح جو شائع ہے اور مولانا راجح ہے شائع اور راجح ہے حال منتقلہ کے اندر جیسے کہا جاتا ہے الاصل فالکلامی حول حقیقتی کلام میں اصل کیا ہے حقیقت ہے کیا معنی ہو رہے اصل حقیقت ہے یعنی راجع اور شائع کیا ہے کلام کس میں ہونا چاہیے حقیقی معنی میں استعمال ہونا چاہیے نہ کہ مجاز میں تو یہاں بھی یہ اصل بمعنی کثیر اور راجع کے ہے تو کہتے ہیں حال منتقلہ میں اصل یہ ہے انتکونا بغیر واوین اس کو وہ کے بغیر ہونا چاہیے احتراض بالمنتقلت یعنی المؤکدت احتراض کیا مصنف نے منتقلہ قیقہ لگا کر کس سے مؤکدہ سے جو پختہ کرنے والا ہوتا ہے جملے کے مضمون کو تو علامہ کی عبارت میں دو احتراضات وارد ہوتے ہیں ایک یہ کہ آپ نے کہا منتقلہ کے ساتھ احتراض کیا کس سے حالانکہ منتقلہ کس کے مقابلے میں آتا ہے دائمہ کے مقابلے میں آتا ہے لہذا دائمہ سے احتراض کہنا چاہیے آپ کو نکے آپ نے مؤکدہ کیا گے بیان کیا کیا مقردت لمضمون الجملہ جو مضمون جملہ کو کیا کر رہا ہو پختہ حالانکہ مؤکدہ تو تین ہیں حضرت کون کون سے کبھی عامل ہو تو من کو مؤکدی مؤکد ہوگا کبھی کبھی ذلحال کیلئے اور کبھی مضمون ہے تو آپ قید نہ لگاتے تو بہتر تھا تو وہ جو پختہ کر رہا ہوتا ہے مضمون جملہ کو فَإِنَّهَا يَجِبُوا اس لئے کہ حال معاقیرہ کے اندر واجب ہے ان تکون بغیر واوین اس کے اندر واجب ہے مولانا حال مؤکدہ میں کہ بغیر وہ کی ہو اس لئے کہ اس کا ارتباط بڑا شدید ہوتا ہے ما قبل کے ساتھ وَإِنَّمَا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْمُنْتَلِقَةِ الْخُلُوَانِ الْوَابِ اور اصل منتقلہ کے اندر کیا ہے کہ اقبال سے خالی ہونا چاہیے اچھا اس میں تو واجب ہے مؤکدہ میں واجب ہے کہ وہ نہ آئے اور منتقلہ میں اصل ہے کہ وہ یہ اصل کیوں ہے بتا رہے ہیں لِأَنَّهَا فِي الْمَعْنَا حُکْمٌ اس لئے کہ یہ حال جو ہے مانا کے اعتبار سے مولانا حکم ہے حَلَا صَاحِبِهَا کس پر اپنے عظم ذلحال پر کل خبری جیسے کیا ہوتی ہے جیسے خبر کے ساتھ حکم لگایا جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی ذلحال پر حال کے ساتھ کیا لگایا جا رہا ہے اور بات کی مانا کے اعتبار سے مولانا مانا کے اعتبار سے حکم ہے لفظوں کے اعتبار سے حکم نہیں لفظوں کے اعتبار سے تو حال فضلہ ہے زائد ہے اس کے بغیر بھی بات کیا ہو جاتی ہے پوری ہو جاتی ہے تو یہ مولانا اصل حال منتقلہ میں ہے کہ وہ اسے خالی ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ مانا میں خبر کی طرح ہے بِنِّسْبَتِ الْمُبْتَدَعِ جیسے خبر کس کی طرح نسبت کرتے ہوئے وَإِنَّ فِي قَوْلِكَ آپ کے اس قول کے اندر جَاعَ زَيْدُنْ رَاکِبًا اِثْبَاتُ الرُّقُوبِ لِزَيْدِن اس میں کیا ہے فَإِنَّ فِي قَوْلِكَ آپ کے اس قول کے اندر جَاعَ زَيْدُنْ رَاکِبًا اِثْبَاتَ الرُّقُوبِ لِزَيْدِن اس میں اثْبَاتِ رُّقُوب ہے کس کے لئے زید کے لئے کمافی زَيْدُنْ رَاکِبُون جیسے کہ زیدن راکبن دیکھو زیدن راکبن مبتدہ خبر میں جیسے راکبن اس بات کر رہا ہے رکوب کا کس کے لئے زید کے لئے اس بات ہو رہا ہے اسی طرح زیدن راکبن میں بھی زید کے لئے کس چیز کا اس بات ہو رہا ہے اِلَّا أَنَّهُ فِي الْحَالِ عَلَى سَبِيلِ تَوْعِيَتِ ہاں مگر ایک فرق ہے کہ حال کے اندر کس طریقے پر ہوتا ہے رکوب جو اس بات رکوب ہوا حال میں تبعیت کے طریقے پر ہوتا ہے یعنی تابع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تابع ہوتا ہے مقصود نہیں ہوتا وَإِنَّمَا الْمَقْصُودِ اس بات المجید اور مقصود صرف کیا ہوتا ہے بَيْجَا عَزَيْدٌ رَاکِبَن مقصود کیا ہے مجیدت کا اس بات اور راکبن اس بات جو ہو رہا وہ تو تبعن ہو رہا ہے تو مقصود جو ہوتا ہے اس بات مجیدت ہوتا ہے اور حال تو تبعن آتا ہے وَجِئْتَ بِالْحَالِ اور آپ حال لے کر آئے لِتَزِيدَ فِي الْإِخْبَارِ تاکہ آپ بڑھا دیں اخبار عن المجید میں اخبار عن المجید میں کیا بڑھا دیں حَازَلْمَعْنَا اس معنی یعنی اس بات رکوب کو کیا کر دیں بَيْإِخْبَار مجیدت کی جو خبر دے رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی بھی بڑھ جائے وہ کیا ہے رکوب رکوب کا بھی آ جائے تو یہ ملانا لِأَنَّهَا فِي الْمَعْنَا حُکْمٌ لِأَنَّهَا فِي الْمَعْنَا وَصْفٌ لَهُ بَيْا حُکْمٌ پر عطف ہے تو نیز یہ وصف ہوتا ہے لَهُو کس کے لئے ذلحال کے لئے اَيُوَ لِأَنَّهَا فِي الْمَعْنَا وَصْفٌ لِسَاحِبِهَا وصف ہوتا ہے اپنے ذلحال کے لئے کن نہ آتی جیسے کہ کیا ہوتی ہے صفت ہوتی ہے بِنْنِسْبَتِ الْمَنْعُوتِ نِسْبَتِ کرتے ہوئے اپنے موصوف کی طرف اِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْحَالِ مَگر یہ کہ مقصود حال میں قَوْنُ سَاحِبِهَا عَلَى حَادَ الْوَصْفِحَالَ مُبَاشَرَةِ الْفِعْلِ ہاں ایک فرق ہوتا ہے میں نے جب کہا جَعَنِ زَيْدُنِ رَاکِبُو آیا میرے پاس وہ زید ایسا زید جو کیا ہے سوار ہے اب یہ راکب کو میں نے زید کی صفت بنایا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف آتے ہوئے سوار ہے آنے کے علاوہ بھی سوار ہے لیکن جب میں نے کہا جَعَنِ زَيْدُن رَاکِبَن میں نے راکبَن کو حال بنایا تو اب معلوم ہوا یہ سواری یہ صرف کس وقت ہے آتے ہوئے ہے کیا ہے تو جب حال بناوگے تو صرف وہ اس فیل کے دوران ہوگی مجیعت کے صورت سمجھ میں آرہی ہے جب حال بناوگے تو حال بناو پھر بھی وصف صفت بناو پھر بھی وصف لیکن فرق کیا ہے حال کی صورت میں صرف جب تک وہ فیل ہے یہ بھی اس کے لئے یہ کیا ہے حال بھی یہ حال والی صفت بھی لئے تو اس کے لئے ثابت لیکن اگر حام صفت بناو تو پھر وہ ایسا بلکہ وہ حام ہوتی ہے فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھئی مگر یہ کہ مقصود حال میں ہوتا کیا مقصود ہوتا ہے کون صاحب ہاں علا حاضل وصف کہ اس کا ذو الحال اس وصف پر ہے اس حالت پر ہے حال مباشرت الفیل فیل کو سر انجام دیتے وقت فہی قید للفعل تو یہ قید ہے کس کے لئے بھئی خال قید ہے نا فیل کے لئے کیا ہوتی ہے معلوم ہے جب تک فیل ہے اس وقت تک کیا ہے رکوب ہے و بیان لکیفیت وقوعی اور یہ قید ہوتا ہے فیل کے لئے اور یہ بیان کرتا ہے فیل کے واقع ہونے کی کیفیت کو بخلاف انہاتی بخلاف کس کے صفت کے فَإِنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ ذَلِكَ اس کے ساتھ یہ قید ہونے کا ارادہ کہ جب تک یہ فیل ہے یہ صفت موجود ہے بل مجرد التصاف منعوت بِهِ بلکہ ارادہ کیا جاتا ہے موصوف کا اس کے ساتھ موصوف ہونے کا صرف صرف موصوف کا اس کے ساتھ متصف ہونے کا ارادہ کیا جاتا ہے وَإِذَا كَانَتِ الْحَالُ مِثْلُ الْخَبْرِ وَالْنَعْتِ جی مِثْلَ الْخَبْرِ وَالْنَعْتِ اور جب حال کس کے مثل ہو گیا خبر اور نعات کے فَكَمَا أَنَّهُمَا يَكُونَانِ بِدُونِ الْوَابِ تو جیسے خبر اور صفت بغیر وہ کے ہوتے ہیں فَكَذَلِكَ الْحَالُ تو اسی طرح حال بھی بغیر وہ کے ہوگا وَأَمَّا مَا أَوْرَدَهُ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ اور وہ جو لے کر آئے ہیں باز نحوی کیا لے کر آئے ہیں من بیان ہے یعنی کہ الْإِخْبَارِ وَالْنُعُوتِ الْمُصَدَّرَةِ بِلْوَابِ خبریں ہیں اور وہ صفتیں ہیں جو ان کے مصدر بلواؤں ہیں جن کے شروع میں کیا لائے گیا ہے بھئی آپ نے کیا کہا حال کس کے مشابہ ہے خبر کے اور خبر کے سے پہلے وہ نہیں آتا لہذا حال سے پہلے بھی احال مشابہ ہے صفت کے صفت سے پہلے وہ نہیں لہذا حال میں بھی وہ اس پر اشکال ہوا ہم آپ کو دکھاتے ہیں خبر سے پہلے وہ آ رہا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں صفت سے پہلے کیا رہا ہے وہ آ رہا ہے بعض نحویوں نے ایسا بعض ذکر کی ہیں مثالیں سمجھ میں آیا بھئی بعض اشعار ہیں حماسہ کے ان میں بھی آیا ہے نیز مولانا کہتے ہیں قرآن کے اندر بھی آیا ہے کس طرح وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَحَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور نہیں حلا کی ہم نے کوئی بستی مگر ان کے لئے ایک معلوم وقت لکھا ہوا تھا تو یہاں وَلَحَا یہ دیکھا وَلَحَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ یہ صفت ہے قریا کی اور درمیان میں کیا رہا ہے وہ آ رہا ہے اسی طرح وَلَحَا كَلَّذِي مَرْ عَلَىٰ قَرْيَةٍ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرے وَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ گری ہوئی ہو اپنی چھتوں پر تو وَهِيَ خَابِيَةٌ یہ جملہ ہے اور یہ صفت ہے کس کے لئے قریا کے لئے اور درمیان میں وَو آیا مَعْلَانَا کیا آیا وَو آیا تو کہتے ہیں بھئی بعض وقات نحویوں نے مثالیں باز ذکر کی کہ خبر سے پہلے وَو آیا یا صفت سے پہلے وَو آیا تو علامت افتازانی جواب دیں گے بھئی کہ ہاں ایسا ہوا ہے اور اس وَو کو کہتے ہیں وَوِي تَعْخِیدِ لُسُوخ وَوِي تَعْخِیدِ لُسُوخ لُسُوخ کا مانک صاد سے قاف دو نفتوں ہے جوڑنا کیا کرنا جوڑنا اور یہ وَو بھی آتا ہے جوڑ ہی کے لئے کیونکہ وَو آتف میں کس چیز کا کام کرتا ہے جوڑ کا وصل کا کام کرتا ہے تو اس وَو کو یہاں لے آئے تاکہ اس جوڑ میں مزید پختگی آ جائے مزید کیا آ جائے تو اس کو کہتے ہیں تاقیدِ لُسُوخ وَوِي تَعْخِیدِ لُسُوخ مالانا یہ زائد ہوتا ہے البتہ یہ فائدہ دیتا ہے تاقیدِ لُسُوخ کا فائدہ دیتا ہے سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح خبر میں خبر میں بھی اسی لئے لائے جاتا ہے کیونکہ یہ جوڑ میں کیا پیدا کرتا ہے پختگی پیدا کرتا ہے تو ہے زائد البتہ تاقید کا فائدہ دیتا ہے زائد کا معنی اس کو ہٹایا بھی دے تو معنی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو دیکھئے مالانا تو کہتے ہیں علامت افتضانی آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھو حال مشابہ ہے کس کے حال کس کے مشابہ ہے خبر اور صفت میں وہ نہیں تو حال میں بھی وہ نہیں حال میں کبھی وہ آتا ہے اور صفت اور خبر اب مشابہ ہیں کس کے حال کے تو ان میں کبھی وہ لے آیا تو حال مشابہ ان دونوں کے اور ان دونوں میں وہ نہیں آتا تو حال میں بھی کبھی کبھار وہ کبھی کبھار نہیں آتا اور یہ دونوں مشابہ ہیں حال کے اور حال میں کبھی کبھار کیا آتا ہے وہ تو ان میں بھی کیا لے آئے وہ لے آئے وَأَمَّا مَا أَوْرَدَهُ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ اور باقی وہ جو ذکر کیا ہے لے کر آئے ہیں باز نحوی یعنی کہ ایسی خبریں اور ایسی صفات المصدرت بلوہ جو کس کے ساتھ شروع ہیں وہ ان کے شروع میں لائے گیا ہے کل خبری فی باب کانا جیسے کہ باب کانا کی خبر باز اشعار میں آئے ہیں مالانک کانا کے باب کی جو خبر ہے اس سے پہلے کیا ہے وَالْجُمْلَتِ الْوَصْفِيَتِ اور وہ جملہ الْوصفِيَتِ جو کیا ہے وصفیہ ہے صفت بیان کر رہا ہے المصدرت بلوہ جس کے شروع میں کیا لائے گیا جیسے قرآن کی آیتوں کی مثال جس کو کیا کہتے ہیں وَا وَتَاقِيدِ الْحُسُوقِ الصِّفَةِ بِالْمَوصُوف موصوف کے ساتھ صفت کے جوڑنے کی تاقید کا واؤ جوڑنے کی تاقید کا واؤ فَعَلَا سَبِيلِ التشبیحِ وَلِالْحَاقِ بِالْحَالِ تو یہ کس طریقے پر ہے تشبیح اور الحاق بِالْحَالِ کے طریقے پر ہے یعنی حال کے ساتھ ان کو تشبیح دینے کی بنا پر ہے لیکن لیکن والا نا خولیفہ مخالفت کی حاد الاصلہ کس کی مخالفت کی گئی یہ جو اصل تو حال منتقلہ میں کیا ہے وہ کو لیکن کبھی کعب دار مخالفت کی جاتی ہے اس اصل کی اِذَاقَانَتِ الْحَالُ جُمْلَةً جب حال کیا ہو جملہ ہو جملہ ہو فَإِنَّهَا عَيْلْ جُمْلَةُ الْوَاقِعَاتُ حَالًا مِنْ حَيْسُهِيَ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ جِي دیکھیں وہاں نا جملہ مستقل ایک چیز ہے جملہ پورا فائدہ دیتا ہے مسنت اور مسنت دلے اس میں ذکر ہوتے ہیں وہ پورا فائدہ دیتا ہے جب پورا فائدہ دیتا ہے وہ کسی کے ساتھ جوڑنے کا محتاج لیکن اسی جملے کو کبھی کسی کے لیے صفت بناتے ہیں کبھی کسی کے لیے حال بناتے ہیں کبھی کسی کے لیے خبر بناتے ہیں کبھی محصول کے لیے صلح بناتے ہیں تو جب بھی جملے مستقل کسی چیز سے جوڑیں چاہے آپ اس کو محصول کا صلح بنائیں چاہے آپ اس کو مقتدہ کی خبر بنائیں چاہے آپ اس کو موصوف کی چاہے آپ اس کو ذلحال کا جب بھی جملے کو کسی چیز سے جوڑیں جملہ تو محتاج نہیں تھا اب جوڑنا ہے تو کوئی ربط لاؤ کیا لے کر آؤ درمیان میں جوڑ پیدا کرو اور وہ ربط عموماً ضمیر کے ساتھ دیا جاتا ہے یا کس کے ساتھ ہے وہ کے ساتھ دیا جاتا ہے سمجھے ہیں بھئی تو ضمیر کے ساتھ تو اس کو عائد کہتے ہیں اور حال میں کبھی کبھا ربط وہو سے بھی دیا جاتا ہے کسے؟ وہو سے تو لہٰذا اب وہو لائے جاتا ہے ربط کے لئے کیونکہ جملہ مستقل تھا وہ اپنا فائدہ دینے میں کسی اور کا محتاج اور اب آپ جب جوڑ رہے ہیں درمیان میں ربط کے لئے وہو لاؤ جب حال جملہ ہو فَإِنَّهَاِلْ جُمْلَةُ الْوَاقِعَاتُ حَالًا وہ جملہ جو حال واقع ہو مِنْ حَيْسُهِيَ جُمْلَةُن اس حیثیت سے کہ یہ جملہ ہے مُسْتَقِلْ لَةُنْ وَالَنَا یہ کیا ہوتا ہے؟ مُسْتَقِلْ بِالْإِفَادَةَ ہوتا ہے مِنْ غَيْرِ أَنْتَ تَوَقَفَانَ تَعْلِقِ بِمَا قَبْلَهَا بغیر اس کے کہ وہ موقوف ہو جائے تَعْلِقِ بِمَا قَبْل مَا قَبْل کے ساتھ معلق ہونے کے ساتھ پر موقوف نہیں ہوتا اس کا فائدہ کہ ما قبل سے ملے گا تو پھر فائدہ دے گا ورنہ فائدہ جملہ ویسے ہی فائدہ دے گا وَإِنَّ مَا قَالَ مِنْ حَيْسُهِيَ جُمْلَةٌ مِنْ حَيْسُهِيَ جُمْلَةٌ کی قید لگائی مولانا کہ جملہ ہونے کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے جملہ لِأَنَّهَا مِنْ حَيْسُهِيَ حَالٌ غیر مستقل لتن اس لیے کہ حال ہونے کے حیثیت سے یہ کیا بن جاتا ہے یہی جملہ پھر غیر مستقل بن جاتا ہے بَلْ مُتَوَقِفَةٌ عَلَى تَعْلِقِ بِكَلَامٍ سَابِقٍ قُسِدَ تَقْيِدُهُ بِهَا بلکہ یہ موقوف ہو جاتا ہے تعلیق پر کہ اس کو معلق کیا جائے بِكَلَامٍ سَابِقٍ کس کے ساتھ ما قبل کلام کے ساتھ وہ کلام قُسِدَ تَقْيِدُهُ بِهَا کے ارادہ کیا گیا ہے جس کو اس کے ساتھ مقید کرنے کا کہ اس کلام کو اس کے ساتھ کیا کیا جائے کہ اس کے ساتھ جڑنے کا محتاج ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ حال بن گیا تو غیر مستقل بن گیا فَتَحْتَاجُ الْجُمْلَةُ الْوَاقِعَةُ حَالًا پس محتاج ہوتا ہے وہ جملہ جو حال واقع ہوتا ہے الامہ اس چیز کا یربی توحاب یہ صاحبی حاج جو اس کو جوڑ دے کس کے ساتھ صاحب حال صاحب حال بتلا رہے ہیں خُد بَالَّذِي جُعْلَتْ حَالًا عَنْهُ جس سے اس کو کیا بنایا گیا جملے کو جس سے جملے کو حال بنایا گیا ہے وَقُلْنُ مِنَ الزَّمِيرِ وَالْوَاوِصَالِحُنْ لِلْرَبْتِ اور ضمیر اور وہ دونوں صلاحیت رکھتے ہیں ربد کی جب حال جملہ واقع ہو یہ ربد چاہتا ہے یہ ربد جو ضمیر سے بھی دیا جا سکتا ہے اور وَو سے بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں ربد دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان دونوں میں اصل کون ہے بھر ربد کے لئے اصل ضمیر ہے یا وَو اب آپ کو بتلائیں گے کہ اصل ضمیر ہے اصل کیا ہے ضمیر ہے اس لیے کہ یہ ضمیر مولانا حال مفردہ کو بھی جوڑ دیتا ہے جہانی زید و راکی بن راکی بن کے اندر ہوا ضمیر جو کس کو راجے اس نے راکی بن کو کس سے جوڑ دیا راکی بن کو ضمیر سے جوڑ دیا تو ضمیر نے جوڑا جہانی زیدن الحالیم الحالیم کے اندر کونسی ضمیر ہے ہوا جو کس کو راجے موصوف کو تو الحالیم صفت کو بھی ضمیر نے جوڑ دیا جہانی زیدن قام آبوہ جہانی جہانی رجلن قام آبوہ آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ اس کا باپ کھڑا ہے مولانا تو قام آبوہ یہ پورا جملہ کس کی بات خبر کی تین چیزیں ذکر کریں گے ایک حال مفرد جہانی زیدن راکی بن راکی بن کو زید سے کس نے جوڑا ضمیر نے جہانی زیدن العالم و عالم کو زید سے کس نے جوڑا ضمیر نے اور اسی طرح زیدن قائم ان قائم ان کو زید سے کس نے جوڑا ضمیر نے کس نے ضمیر نے تو چونکہ ضمیر حال مفرد خبر نعات سب میں کیا ہے ضمیر ہی سے کام چلتا ہے تو معلوم وہ اصل کون ہے ضمیر ہے والاصل اللہ اللہ یعادل عنہ وہ اصل جسے عدول نہیں کرتے بلاغا مالم تمت صحاجتن الہ زیادت ارتباطن جب تک حاجت نہ پیش آجائے زیادہ ربط کی بلاغا یہ کس سے کام چلاتے ہیں ضمیر سے کام چلاتے ہیں ہاں زیادہ ربط دینے کی ضرورت ہو تو پھر کس کے کام چلائیں گے وہ اس سے معلوم ہو اصل ضمیر ہی ہے اس لئے کہ بلاغا عدول نہیں کرتے جب تک حاجت نہ پیش آجائے زیادہ ترتباط کی اس سے عدول نہیں کرتے والاصل ہوا ضمیر اصل کون ہے وہاں نا تو اصل ضمیر ہے بدلیل الاقتصار علیہی اس لئے کہ اتفاق کیا جاتا ہے اس پر فی الحال مفردتی والخبری والناتی حال مفردہ میں بھی ضمیر پر اقتفا ہوتا ہے خبر میں بھی ضمیر پر صفت میں بھی فالجملت اللہ تقع حالا پس وہ جملہ جو حال واقع ہو جائے ان خالقان ضمیر صاحبی ہے اگر وہ خالی ہو کیسے اپنے ذلحال کی ضمیر سے اللذی تقع ہی حالا عنہ جسے جملہ حال واقع ہے ذلحال سے کیا واجبہ فیہ الواؤ تو اس میں واؤ کلا نا بھئی ربط کے لئے دو چیزیں چاہیئے تھیں یا ضمیر یا اور ضمیر تو موجود نہیں اب کیا لانا واجب وہ لانا واجب تو یہی معنی ہے واجبہ فیہ الواؤ وہ کا لانا واجب ہے لیا حصول الارتباط تاکہ کیا حاصل ہو جائے ربط حاصل ہو جائے فَلَا يَجُوزُ خَرَجْتُو زَيْدٌ قَائِمُن لہذا یہ جملہ صحیح نہیں میں نکلا زید کھڑا ہے میں نکلا زید کیوں خرجہ فیر توون ضمیر فاعل زید مبتدہ قائمون اس کے خبر کوئی ضمیر ہے جو خرجہ کے فائل کو لوٹ رہی ہو جب ضمیر نہیں ہے تو پھر وہ کے ساتھ ربط لانا واجب تھا لہذا اگر یوں کہا جاتا خرجتو وزید قائمون میں نکلا اس حال میں کہ زید کیا تھا پھر ٹھیک ہو جاتا وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ خَلَطْ عَنِ الزَّمِيرِ وَفِيهَا الْوَاوُ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ أَيَّ جُمْلَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهَا وَأَيَّ جُمْلَةٍ لَا يَجُوزُ جب مصنف نے یہ ذکر کر دیا اَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ کہ ہر جمْلَةٍ خَلَطْ عَنِ الزَّمِيرِ جو خالی ہو کے سے زمیر سے وَجَبَ فِيهَا الْوَاوُ اس کے کے اندر کیا لانا واجب وَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ أَيُّ جُمْلَةٍ اچھا کہ کون سا جملہ ہے جس کے اندر لانا جائز ہے اور کون سا جملہ ہے جس کے اندر لانا جائز نہیں ہے فَقَالَ تُفَرْمَانِ لَگِ وَقُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عَنْ زَمِيرِ ہر وہ جملہ جو خالی ہو زمیر سے کس چیز کی زمیر ما موصولہ ہے اَيِلْ اسْمِ اللَّذِي سے بتلا دیا اَيِلْ اسْمِ اللَّذِي سے کیا بتلا دیا کہ ما کون سا ہے موصولہ ہے اور نیز ما سے مراد اسم ہے ما سے کیا مراد ہے اسم ہے ہر وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے يَجُوزُ اَنْ يَنْتَسِبَانْهُ حَالٌ کہ جائز ہو اس سے منصوب ہونا حال کا ہر وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے یہ ہے ایک جملہ یہ آگے ہم حال بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں حال بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہر وہ جو حب حال کی بات ہر وہ جملہ جو خالی ہو زمیر سے کس کی زمیر اس اسم کی زمیر سے جس سے اس کو حال بنانا کیا ہو صحیح ہو جس سے اس کو جس سے حال کو نصب دینا صحیح ہو جس سے حال کو نصب دینا صحیح ہو عبارت سمجھ میں آ رہی ہے حال کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہا اس کا ربط وہ سے آئے گا یا زمیر سے اب کہہ رہے ہیں ہر وہ جملہ جو خالی ہو زمیر سے کس چیز کی زمیر اس اسم کی مولانا جس سے کیا بنانا ہے حال اس اسم کی زمیر سے جس سے حال کو نصب دینا صحیح ہو حال کو نصب دینا صحیح کیا مانا یعنی وہ اسم ایسا ہو اس سے حال آ سکے وہ اسم ایسا ہو اسے حال آ سکے یعنی وہ فائل ہو یا مفعول ہو کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ الحال ما یبینو حیعت الفائلی اویل مفعول فائل ہو یا مفعول ہو تو معلوم ہوا اس جملے میں کوئی ایسی زمیر اگر نہ ہو جو اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے جو فائل ہے یا مفعول ہے آگے خبر آ رہی ہے یا سخو انتقا تلکل جملتو حالاً عنہ بالواوی تو صحیح ہے اس قسم کے جملے کو کہ وہ واقع ہو جائے حال کس کے ساتھ بھئی جب اس جملے کے اندر یہ جملہ ہے اور خالی ہے کس سے زمیر سے تو اس کو حال بنانا وہ کے ساتھ صحیح ہے مگر یہ کہ وہ کیا ہو مزارے 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 مصبت کے ساتھ شروع ہو اس کو وہ کے ساتھ ربط دینا صحیح نہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھگی ہار وہ جملہ حال کی بات کر رہا ہوں اور دوسرے جملے پہ بھی نظر اکھنا ذو الحال پہ بھی ہار وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے جس سے حال کا بنانا صحیح ہو حال کا بنانا کس سے صحیح تھا یعنی اس اسم کی زمیر سے خالی ہو تو اس جملے کو حال بنانا صحیح ہے کس کے ساتھ وہ کے ساتھ کس کے ساتھ وہ کے ساتھ اللہ فعل مزارے مصبت کو کہ فعل مزارے مصبت میں وہ کے ساتھ ربط دینا جائز نہیں وہاں صرف اور صرف ضمیر ہی سے دے سکتے ہیں لہٰذا اگر وہ ضمیر سے خالی ہوا تو وہ حال ہی نہیں بن سکتے ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے مزارے مصبت میں صرف ربط کیا چاہیے زمیر اور انہوں نے کہا اگر جملہ خالی ہو زمیر سے تو وہ اسے ساتھ ربط دے کر حال بنانا صحیح لیکن اگر مزارے مصبت ہو تو پھر حال بنانا صحیح کیونکہ اس کے اندر ربط صرف زمیر ہی سے دے سکتے ہیں وہاں سے نہیں اور زمیر تو ہے نہیں لہذا حال بنانا بھی صحیح نہیں اور کیوں نہیں وَكُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عَنْ زَمِيرِ مَا اور وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے یجوزو ان ینتظب عنہ حال ان کے جائز اسے منصوب ہونا حال کا بھئی کس طور پر کیسے جائز ہو وَذَلِكَ بِي اَنْ يَكُونَ فَاعِلًا اَوْ مَفْحُولًا مُعَرَّفًا اَوْ مُنَقْرًا بہنی طور کہ وہ اسم کیا ہو معرفاً اور منقراً مقصوصاً معرفہ ہو یا نقرا儿 مخصصہ ہو لا نقراً محضاً نقرا محضہ نا ہو مولانا اور مبتداء اور خبراً مبتداء یا خبر بھی نا ہو مولانا تو یہ مولانا صحیح بِقافیہ وغیرہ کا مذہب ہے کہ مبتداء خبر وغیرہ سے حال نہیں آسکتا دیگر نحوی کیا کہہ فرماتے ہیں ابن مالک وغیرہ جو بہت بڑے نحویں گزریں وہ کہتے ہیں حال آ سکتا ہے بھئی فَإِنَّهُ لَا يَجُودُ أَن يَن تَصِبَ عَنْهُ حَالٌ عَلَى الْأَسَحِحِ اس لئے کہ مبتدہ اور خبر وغیرہ ان سے جائز نہیں ہے منصوب ہو حال عَلَى الْأَسَحِحِحِ اسح قول پر ان سے حال نہیں آ سکتا وَإِنَّمَا نَمْ يَقُنْ عَنْ زَمِيرِ صَاحِبِ الْحَالِ بھئے مصنف نے اتنی لمبی بات کی کیوں کی ہار وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی ضمیر سے جس سے حال کل آنا سیدھی طرح یوں کہہ دیتے ہار وہ جملہ جو خالی ہو ذلحال کی ضمیر سے یوں کہہ دیتے نا بات تو وہی کی لیکن بڑی لمبی بات کینہ تو ہار وہ جملہ جو ذلحال کی ضمیر سے خالی ہو اس کو واؤ کے ساتھ حال بنانا تو صحیح ہے کہتے ہیں نہیں بھئی وہ تو ذلحال تب بنے گا نا جب حال آ جائے ابھی حال آیا ہی نہیں تو پہلے سے ذلحال کہاں سے بن گیا تو آپ اب پہلے ہی کہہ دیں ہر وہ جملہ جو خالی ہو کس سے ذلحال کے ضمیر سے ذلحال تو ابھی وہ بنا ہی نہیں یہ جملہ بھی حال بنا ہی نہیں یہ حال بنے گا تو وہ کیا بنے گا ذلحال بنے گا تو آپ کی کلام مجاز پر محمول کرنا لازم آئے گا کہ ذلحال چونکہ بننا یقینی ہے تو ابھی سے ہم نے اس کو کیا کہہ دیا ذلحال کہہ دیا حالانکہ حقیقت اولہ ہے کسے مجاز سے لہذا مصنف نے اس لئے یجوزو ان ینتصب عنہ حال کہا عن ضمیر صاحب الحال نہیں کہا وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ عَنْ ضمیر صاحب الحال اور مصنف نے ضمیر صاحب الحال نہیں کہا لِأَنَّ قَوْ لَهُ قُلُ اس لئے مصنف کا یہ کہنا قُلُّ جُمْلَتِن مُبْتَدَعُن یہ کل جُمْلَتِن جو پیچھے گزرا تھا یہ مُبْتَدَعَا ہے خَبَرُهُ قَوْلُهُ اور اس کی خبر مصنف کا یہ قول ہے يَسِحْحُ یہ کیا ہے خبر يَسِحْحُ انتا قَاتِل کَلْ جُمْلَتُ حَالًا کہ صحیح ہو اس سے صحیح ہے اس سے اس جملے کو حال واقع کرنا کس سے حال واقع کرنا اَمَّا يَجُوزو ان ینتصب عنہ بتائے یہو ضمیر ماہ کو راجے ہے جس سے حال کو نصب دینا صحیح تھا بِلْوَاوِ صحیح ہے کہ یہ جملہ حال بنے کس کے ساتھ وَمَا لَمْ يَسْبُتْ لَهُ اور جب تک اس کے لئے یہ حکم ثابت نہیں ہوتا بھئے علامت افتدانی نے کیا کہا کہ لَمْ يَقُلْ عَنْ زَمِيرِ صَاحِبِ الْحَالِ صَاحِبِ الْحَالِ کے لفت کیوں نہیں لے کر آئے اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں وَمَا لَمْ اور جب تک اس کے لئے ثابت نہیں ہوتا لَمْ يَسْبُتْ لَهُ حَادَ الْحُقْمُ یعنی اس اسم کے لئے یہ حکم ثابت آنی وَقُعَ الْحَالِ عَنْهُ یعنی کہ اس سے حال کا واقع ہونا یعنی جب تک اس سے حال کا واقع ہونا صحیح نہ ہو لَمْ يَسْحَ اِطَلَاقُ اسمِ صَاحِبِ الْحَالِ عَلَيْهِ تو اس پر ذُلْحَالِ کے اسم کا اطلاق سہی صاحب الحال سے مراد ذُلْحَال تو جب تک وہ فائل نہیں ہوگا یا مفعول نہیں ہوگا وَلَا نَا اس پر ذُلْحَالِ کا اطلاق ہی ہو ہی نہیں تو اس لئے کہ جائز تو ہو پہلے پھر دیکھیں گے اِلَّا مَجَازًا مَگَر مَجَازًا وَإِنَّمَا قَالَ يَنْتَصِبُ عَنْهُ حَالٌ اور مصنف نے یہ کیوں کہا بھئی کہ منصوب ہو اس سے حال يَجُوزُ عَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ اس سے کیا ہو حال منصوب ہو وَلَمْ يَقُلْ اور یہ نہیں کہا يَجُوزُ عَنْتَقَعَ تِلْكَ الْجُمْلَةُ حَالًا کہ جائز ہو وہ جملہ کیا بن جائے حال بن جائے دیکھو ہر وہ جملہ جو خالی ہو مشکل بات ہے ذرا توجہ سے سنو ہر وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے کہ جائز ہو اس سے حال کا لانا جائز ہو اس سے حال کا لانا تو مصنف نے یہ کیوں کہا یوں کہہ دیتے ہر وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے جس سے وہ جملہ کیا واقع ہو حال واقع ہو بھئی دیکھو یہ ایک جملہ ہے یہ ایک جملہ ہے یہ جملہ کیا بنانا ہے آپ نے حال بنانا ہے تو آپ نے کہا کہ ہر وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے جس سے اس کو کیا بنانا ہے جس سے اس کو حال بنانا یہ کیوں کہا یوں کہہ دیتے آسان لفظوں میں ہر وہ جملہ جو خالی ہو اس اسم کی زمیر سے جس سے یہ جملہ حال بنے گا جس سے یہ جملہ کیا بنے گا حال بنے گا آسان لفظ ہے یا نہیں والا کہ اس سے حال کو نصب دینا صحیح ہو یوں کہنے کے وجہ ہے جس سے یہ جملہ کیا بنے گا حال بنے گا یہ جملہ خالی ہے اس اسم کی ضمیر سے جس سے یہ خود کیا بنے گا حال بنے گا کہتے ہیں یہ الفاظ اس لئے استعمال کیا مالانا کہ اس میں ہم نے داخل کرنا تھا مزار مصبت کو بھی اور مزار مصبت نے تو کیا ہے خالی عنی ضمیر تو حال بنانا ہی اس کو جائز ہم نے کس کو داخل کرنا تھا اس میں مزار مصبت کو اور مزار مصبت اس میں تو واؤ کے ساتھ ربط نہیں دیتے صرف کس سے دیتے ہیں اور ضمیر کا اس میں ہونا ضروری اور جب ضمیر اس میں نہیں ہوگی تو اس کا حال واقع کرنا بھی صحیح تو اب اگر ہم یہ جملہ کہیں دیکھو یہ مزار مصبت ہے ہر وہ جملہ جس جو خالی ہو اس اسم کی ضمیر سے جس سے یہ جملہ کیا واقع ہو رہا ہے حال واقع ہو رہا ہے حال واقع ہو رہا ہے حال واقع ہے کیونکہ اس میں ضمیر ہی نہیں وَإِنَّمَا قَالَ يَنْتَصِبُ عَنْهُ حَالٌ مُسَنِّفْنِي يَنْتَصِبُ عَنْهُ حَالْكَهَا وَلَمْ يَقُلْ یہ نہیں کہا یَجُوزُ عَنْتَقَاتِلْكَ جُمْلَةُ حَالٌ حَالًا آنہُ کی جائز ہو اس جملے کا واقع ہونا اس سے حال لِيَدْقُلَ فِيهِ الجملہ الخال یہ تو عنیززمیری تاکہ داخل ہو جائے اس کے اندر وہ جملہ جو خالی ہے کس سے؟ زمیر سے المصدرتی بالمزارع المضبطی وہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ مزارع مضبط کے ساتھ شروع ہو رہا ہے فَيَسِخُ اِسْتِسْنَاؤُحَا تاکہ صحیح ہو جائے اس کا بھئی پہلے داخل ہوگا تو پھر استثناء ہوگا اگر مصنف دوسرے الفاظ لاتے ہیں تو وہ داخل ہے تو استثناء بھی صحیح نہ ہوتا تو استثناء صحیح ہو جائے گا بِقَوْلِهِ اس قول کے ساتھ مگر وہ جس کو شروع کیا جائے کس کے ساتھ؟ مزارع مضبط کے ساتھ جیسے جاء زیدن ویتقلم عمرن فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ یہ جائز نہیں مالانا جاء فیل زیدن فاعل وہ کیا ہے؟ وہ کو ربط دینے کے لئے لائے اور یتقلم عمرن کیا ہے؟ بَيَتَقَلَّمُ عمرن یتقلم فیل عمرن اس کا فاعل کوئی ضمیر ہے جب ضمیر نہیں ہے تو پھر اب ربط کے لئے وہ لے آئے حالانکہ ایسا کرنا جائز ضمیر ہی کو لانا پڑے گا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اَنْ يَجْعَلَ وَيَتَقَلَّمُ عمرن یہ جائز نہیں اَنْ يُجْعَلَ کہ کر دیا جائے کس کو؟ وَيَتَقَلَّمُ عمرن کیا کر دیا جائے؟ حالانان زیدن کس ہے؟ زید سے حال لما سیعتی اس وجہ سے جو انقریب آ رہی ہے کیا وجہ ہے؟ یعنی اَنَّا رَبْتَ مِسْلِحَام یَجِبُ اَنْ يَقُونَ بِذْزَمِيرِ فَقَد کہ اس قسم کے جملے کا ربط واجب ہے صرف کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ زمیر ہی سے ہونا چاہیے وَلَا يَخْفَ اور یہ بات آقفر مقفی نہیں ہوگی کہ اَنَّا الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ قُلُّ جُمْلَةٍ الْجُمْلَةُ الصَّالِحَةُ لِلْحَالِيَتِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ الْإِنشَائِيَّةِ بھئے مصنف نے کہا ہار جملہ مطن میں کیا آیا تھا؟ ہار جملہ ہار جملے سے کیا مراد ہے مولانا؟ کہتے ہیں وہ جملہ جس میں صلاحیت ہو حال بننے کی کیا صلاحیت ہو؟ حال بننے کی صلاحیت بھی ہو جس جملے میں حال بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ مراد ہی؟ نہیں ہے اور یہ بات مقفی نہیں ہے کہ مراد ہر کل جملتین سے الْجملتُ الصَّالِحَةُ لِلْحَالِيَتِ وہ جملہ مراد ہے جس میں صلاحیت بھی حال ہونے کی ہو فیل جملہ مجموعے اعتبار سے فیل جملہ مجموعی اعتبار سے اس میں صلاحیت ہونی چاہیے بخلاف الانشائیات بخلاف کس کے جملہ انشائیات کے فَإِنَّهَا لَا تَقَوْ حَالًا الْبَتَّتَ وَقَطْعِي طور پر حال نہیں واقع ہوگا لَا مَعَلْوَاوِي وَلَا بِدُونِ حَالًا نہ تو وَو کے ساتھ اور نہ وَو کے وَو کے بغیر کسی صورت میں وہ حال واقع نہیں ہوگا مولانا ہاں جب بھی جملہ انشائیات حال بنے گا مَقُولًا فِيهِ مَقُولًا فِيهِ اس میں کیا کرنی پڑے گی تاویل کرنا پڑے گی سمجھ بھی آئے بھر اچھا مولانا مصنف نے آپ کو بتلایا کہ اگر وہ جملہ جسے آپ حال بنانا چاہتے ہیں اور وہ ضمیر ضلحال کی ضمیر سے خالی ہے تو پھر کس کے ساتھ وہ ربط دینا واجب ہے وَو کے ساتھ ربط دینا واجب ہے سمجھ میں ہے بھئی تو وَو گئے اِلَّا یہ کہ وہ مزارعہ مصبتہ نہ ہو وہ جملہ مزارعہ مصبتہ تھا نہ ہو مولانا وَإِلَّا عَتْكُنْ عَلَى قَوْلِهِ اِنْ خَالَتْ يَا اِلَّا وَإِلَّا عَلَانَا یہ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكُمْ وَإِلَّا سے پہلے بھو آجائے تو یہ استثناء نہیں ہے بلکہ یہ اِنْ اور لَا سے مرقب ہے اور اگر ایسا نہ ہو یہ کس پر آتا ہے اِنْ خَالَتْ پر گزشتہ صفحے کے وصف میں مطن گزرا تھا اِنْ خَالَتْ اگر خالی ہو کسے جو الحال کے زمی تھی اور اگر ایسا نہ ہو یعنی زمیر موجود ہو اَيْ وَإِلَّا مْ تَخْلُ الْجُمْلَةُ الْحَالِيَةُ وَعَنْ زَمیرِ صَاحِبِهَا اور اگر خالی نہ ہو جملہ حالیت زلحال کی زمیر سے پھر دیکھو فَإِنْ قَانَتْ فِعْلِيَةً اگر وہ فِعْلِيَةً ہے وَالْفِعْلُ مُزَارِعُونَ اور پھر مزارِح ہے مُزْبَت کونسا مُزارِحْمُزْبَت ہے اِنْ تَنَعَ دُخُولُهَا اَيْلْوَاوِي تو ممتنے ہے وہ کا داخل کرنا وہ کا داخل کرنا اب آپ کو بتائیں گے وہ کہاں لائیں گے کہاں نہیں لائیں گے چھے قسمیں بتائیں گے جملہ اسمیاں ہو گئے یا جملہ فیلیا فیلیا پھر مالانا یا فیلیا کے شروع میں یا فیلے ماضی ہو گئے یا فیلے مُزارِح ہو گئے تو کتنے قسمیں بن گئیں تین قسمیں بھئی جملہ اسمیاں جملہ فیلیا ماضیہ اور جملہ فیلیا مُزارعہ بھئی یہ تین پھر یا مصبت ہو گئے یا منفی تو کل کتنے صورتیں ہوئیں چھے قسمیں ہو گئے کتنے ہو گئے بس یہ ہے اسمیاں تو منفی ہو مصبت فیلیا ہو وَلْفِعَلُو مُزارعہ مُصبت اور فیل بھی مُزارعہ مُصبت ہو اِمْتَنَا دُخُولُهَا تو وَوْقَلَنَا ابھی آپ کو بتائیے بات بھئی مُزارعہ مُصبت کا کس سے رب بتائے گا زمین نَحْو قَوْلِهِ تَعْلَى جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْسِرُ دیکھئے وَلَا تَمْنُن وَلَا نَا آپ احسان نہ کیجئے تَسْتَقْسِرُ اس حال میں کہ آپ کیا چاہتے ہوں کفرت کو چاہتے ہوں یعنی کسی پر کسی کے ساتھ اس لئے احسان نہ کیجئے اور اس کو تحفہ حدیعہ وغیرہ دیجئے کہ وہ پھر آپ کو زیادہ دے گا پھر کیا کرے گا بدلے میں آپ کو زیادہ دے گا وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْسِرُ تو تَسْتَقْسِرُ کیا ہے مَالَا نَا حال ہے اور کونسا ہے مزارے ہے تو لہٰذا اب اس کو وہ کے ساتھ نہیں چوڑیں گے بلکہ وہ کے بغیر ہی وَلَا تَمْنُن اَلَا تَوْتِ لَا آپ اعطانہ کیجئے حَالَ قَوْنِكَ اس حال میں قَوْنِكَ تَعُدُّ مَا تَوْتِهِ قَسِرًا کہ آپ شمار کرتے ہوں اس چیز کو جو آپ نے دیا کیا شمار کرتے ہوں قَسِرًا یعنی اس طرح عطا نہ کیجئے کہ جو عطا کریں اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہوں کیا کرتے ہوں یہ ایک معنی ہے یہ اس وقت ہے جبکہ سین کس لیے ہوں سمجھنے شمار کرنے کے معنی میں ہو کیونکہ یہ سین جو ہے یہاں تختصر میں کبھی آتا ہے شمار کرنے کے لیے اور کبھی کس لیے آتا ہے طلب اور اگر طلب کے لیے ہے تو پھر وہ جو ابھی پہلے میں نے بانا بفت کیا تھا اس لیے احسان نہ کیجئے اس حال میں کہ آپ کس کو طلب کرتے ہوں زیادہ کو طلب کرتے ہوں آپ احسان نہ کیجئے احطان نہ کیجئے اس حال میں کہ آپ اس کو زیادہ شمار کرتے ہوں لِأَنَّ الْأَصْلَ اب وجہ بتا رہے ہیں بھئی فیلے مزارے مصبت کے اندر وہاں کا لانا کیوں ممتنے ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَالِ حَالُ الْمُفْرَدَةُ تو اس لیے کہ اصل جو ہے حال کے اندر حال مفردہ ہے حال مفردہ کیوں اصل ہے مالانا کہتے ہیں لِأَعْرَاقَةِ الْمُفْرَدِ فِي الْأَعْرَابِ اس لیے کہ عراقہ کا معنی اسالت اس لیے کہ مفرد اعراب کے اندر کیا ہے اصل بوجہ مفرد کے اصل ہونے کے اعراب میں وَتَتَخْفُ لِلْجُمْلَةِ عَلَيْهِ لِوَخُوعِهَا مَوْقِعَهُ اور جملے کا اس کا تفیلی بننے کی وجہ سے لِوخُوعِهَا کیونکہ جملہ واقع ہوتا ہے مَوْقِعَهُ کس کی جگہ پر مفرد مفرد کی جگہ پر سمجھ میں آیا بھئی تو مفرد چونکہ اعراب میں اصل ہے اور حال بھی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو مفرد پر اعراب آئے گا نیت جملہ بھی اس کا تفیلی ہوتا ہے اس کی جگہ پر واقع ہوتا ہے اور محلن کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو اصل کیا ہے حال جملہ ہونا چاہیے یا مفرد ہونا چاہیے مفرد ہونا چاہیے وَهِيَا اَيْا الْمُفْرَدَةُ تَدُلُّ عَلَى حُصُولِ صِفَتِ نِزْ مَالَنَا یہ جو مفردہ حال مفردہ ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے حصولِ صِفَت بات کسی جز پر دلالت کرتا ہے بھئی دیکھو جَاَنِ زَيْدٌ رَاکِبَن زَيْد کے لئے رکوب ثابت ہوا یا نہیں وہ ثابت اور رکوب دائم ہے یا غیرِ دائم ہے یعنی غیرِ ثابت ہے غیرِ ثابت ہے اور یہ جو مفردہ ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے حصولِ صفت پر یَئِ مَعْنًا قَائِمٍ بِالْغَیْرِ ایسے مَعْنَا پر جو غیر کے ساتھ قائم ہوتے ہیں لِأَنَّهَا لِبَيَانِ الْحَيْعَةِ اللَّتِ عَلَيْهَا الْفَائِلُ اس لئے کہ یہ وہ حیعت بیان کرنے کے لئے آتا ہے جس پر فائل ہوتا ہے یا مفہول ہوتا ہے وَلْحَيْعَةُ مَعْنًا قَائِمٍ بِالْغَیْرِ وَلْحَيْعَةُ مَعْنًا قَائِمٌ بِالْغَیْرِ اور حیعت ایسا مَعْنَا ہے جو کس کے ساتھ قائم ہے غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ صفت ہے اور یہ صفت آپ نے فائل یا مفہول کے لئے ثابت کی تو کیا ہے حصول صفت آیا حصول صفت غیر ثابت اچھا غیری ثابتتین مولانا یہ صفت کی صفت ہے مولانا لِأَنَّ الْقَلَامَ فِي حَالِ الْمُنْتَقِلَتِي بھئی یہ صفت غیر ثابتہ ہوگی یعنی دائمہ نہیں ہوگی کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ کلام حال منتقلہ میں ہو رہا ہے اور حال منتقلہ بھی دائم نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہے مُقَارِنِ ذَلِكَ الْحُصُولُ یہ نائب فائل بتلا ہے ضمیر کا مرجع بتلایا مُقَارِن کے اندر اس میں فائل ہے مولانا ضمیر کس کو راجے اس حصول کو راجے جو اوپر گزرا یعنی یہ صفت ہے حصول کی وہ حصول ملا ہوا ہو لِمَا جُعِلَتِ الْحَالُ قَيْدًا لَهُ جس کے لئے حال کو کیا بنایا گیا ہے قید حال کو کس کے لئے قید بنایا گیا یعنی العاملہ یعنی کہ عامل قلاصہ تلام یہ ہونا کہ اصل حال میں ہے مفرد ہونا اصل حال میں کیا ہے مفرد ہونا اور یہ مفرد دلالت کرتا ہے دو چیزوں پر بھئی صغور سے آگے ساری بحث انہی دو چیزوں پر چلے گی یہ مفرد جو ہے دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے ایک حصول صفت غیر ثابتہ کیا یعنی صفت کا ثبوت ہوتا ہے دوام کے بغیر صفت کا دوام کے بغیر ثبوت ہوتا ہے جیسے جانی زید انراکی بند زید کیلئے کس چیز کا اثبات کیا اور علیہ سبیل دوام ہے یا علیہ سبیل انتقال نیز مولانا یہ رکوب ملا ہوا ہے کس کے ساتھ مجیعت کے ساتھ یا ان کا زمانہ الگ الگ ہے بھئی یہ رکوب اور مجیعت کا زمانہ کیا ہے کتنی چیزیں ہوئیں دو ہوئیں مولانا ایک حصول صفت غیر ثابتہ یا یوں کہیں حصول صفت اور دوسرے مقارنہ کتنی چیزیں ہیں توجہ سے بھئی توجہ سے یہ دو چیزیں ہیں اول کیا حصول ہے اور دوسرا کیا اب آپ نے دیکھنا ہے کہاں حصول ہے کس جملے میں حصول صفت ہے کس جملے میں مقارنت ہے اس کے مطابق وہ کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آئے گا یا وہ نہیں آئے جس کے لئے حال کو قید بنایا تھا یعنی حصول ملا ہوا ہو اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ جس کے لئے حال کو کیا بنایا تھا اور حال کو بنایا تھا عامل کے لئے قید معلوم ہوا یہ حصول ملا ہوا ہو کس کے ساتھ عامل عامل کون ہے فیل یعنی رقوب کا حصول کس کے ساتھ ملا ہوا ہو فیل کے ساتھ لئن الغرض من الحال اس لئے کہ حاض غرض کیا ہوتی ہے تقصید وقوع مضمون عامل کہ اس کے عامل کے مضمون کا وقوع وہ خاص ہے بوقت حصول مضمون الحال حال کے مضمون کے حصول کے وقت کے ساتھ کیسے بھئی دیکھو بھئی لفظوں پر غور کرو دو چیزیں جانی زیدن راکی بند جانی زیدن راکی بند اب راکی بند دیکھو یہ حال ہے اور جاہ کون ہے عامل ہے عامل ہے تو دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے دونوں کا زمانہ ایک ہوتا ہے اس لئے کہ حال سے غرضی یہ ہوتی ہے تو دیکھو جاہ زیدن کا مضمون کیا ہے مجیئت زیدن کا مضمون کیا ہے مجیئت زید اور راکی بند کا مضمون کیا ہے رکوب زید راکی بند کا مضمون کیا ہے رکوب زید تو حال کے لانے کے طرف غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ بتلانا ہوتا ہے کہ یہ جو مجیئت زید ہے کیا ہے مجیئت زید ہے یعنی یہ جو عامل کا مضمون ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ رکوبے 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 زید کے وقت کے ساتھ کیا وہ پڑا تھا آپ نے بھئی تخصیص کا صلح باعی تو کس پر داخل ہوتی ہے یہ تخصیص کا صلح باعی خصت فلانا بذکری فلان کو میں نے خاط کیا کس کے ساتھ کیا معنی کو ذکر میں بند کیا یا ذکر کو اس میں بند کیا ذکر کو اس میں بند کیا تو کون ہوا ذکر کو بند کیا تو ذکر مقصور ہوا ذکر کیا ہوا مقصور ہوا معلومات یہ جو حال کے مضمون کا وقت ہے یہ بند ہے کس کے اندر حامل کے مضمون کے وقت میں حامل کے مضمون کے بھئی دیکھو یہ آنے کا بھی تو ایک زمانہ ہے زید کے اور رکوب کا بھی ایک زمانہ ہے لیکن یہ زمانہ بند ہے حال والا زمانہ بند ہے کس کے زمانے میں حامل کے زمانے یعنی رکوب کسی زمانے میں ہے رکوب کیا ہے اس کے علاوہ میں نہیں یہی بات کر رہے ہیں اس لئے کہ غرض حال سے کیا ہوتی ہے تفسیص و وقوع مضمون عامل حال کے عامل کے مضمون کے واقع کرنے کی ترجمہ سارے مضامزافلیں پیچھے کی طرف سے لے گا حال کے عامل کے جو مضمون ہے اس کو واقع کرنے کی تفسیص ہے کس کے ساتھ بیوقت حصول مضمون حال حال کے جو مضمون ہے اس کے حصول کے وقف کے ساتھ وَهَذَا مَعْنَ الْمُقَارَنَتِ اور یہی معنی ہے کس کا مقارنی یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہے دونوں کا زمانہ ایک وَهُوَ عَيْ الْمُزَارِعُ الْمُصْبَطُ قَزَالِكَ اور مزارِ مُصْبَط اسی طرح ہے دو صفات ذکر ہوں یہ سارا دار و مدار پورے آگے جسنے سب پڑھیں گے آپ یہ ایک یہ حصول صفت ہے یا حصول صفت نہیں دوسرا مقارنت ہے یا مقارنت سارا دار و مدار حال مفرد پر ہے اور حال مفرد میں یہ دو چیزیں ہیں ایک حصول صفت ہے ایک مقارنت اب آگے ہم دیکھیں گے تو حال مزارِ مُصْبَط بھی اسی طرح ہے اَعْدَالُنْ عَلَى حُصُولِ صِفَطٍ یہ بھی دلالت کا تحقیص پر حصول ہے بھئی جب مزارِ مُصْبَط ہے تو مُصْبَط کے اندر حصول ہوگا یا نقی ہوگی حصول ہوگا تو حصولِ صفت ہوگا اور غیرِ ثابتتین وہ صفت ثابت ہوگی یا غیرِ ثابت کیونکہ جملہ فیلیہ کس پر دلالت کرتا ہے حدود پر تو ثبوتِ دلالت نہیں تو وہ غیرِ ثابتہ ہوگی مُقارنین اور یہ وہ حصول میاں ہوا ہوگا لِمَا جُعِلَتْ قَرِدًا لَهُ اس شیصہ جس کے لئے اس کو قید بنایا گیا تھا یعنی عامل کے ساتھ یہ ملا ہوا ہوگا حصول کس کے ساتھ ہے اچھا کل مُفرد آتی جیسے کس میں ہوتا ہے فَيَمْتَنِعُ الْوَاوُ فِيهِ تو جیسے مُفرد میں دو چیزیں ہوتی ہیں مُقارنات اور حصولِ صفت تو واؤ واؤ نہیں لائے جاتا تو مُزارے مُسبت کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں موجود اس میں بھی مُقارنت ہے مالانا کیونکہ مُزارے کے اندر حال کا زمانہ ہے یا حال کا نہیں ہے تو مالون مُقارنت زمانی بھی موجود دوسرا حصولِ صفتِ غیرِ ثابتہ تو منفی ہے یا مُسبت ہے تو مُسبت میں حصول ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے اور مُزارے حدود پر دلائے کرتا ہے یا ثبوت پر تو غیرِ ثابت صفتِ غیرِ ثابتہ کا کیا ہو جائے گا حصولِ صفت بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا مُقارنت بھی ہے تو اس کے مشابہت آگئے حالِ مُفردہ سے اور حالِ مُفردہ کے اندر تو وَوْقَلْ آنا صحیح نہیں تھا تو یہاں بھی وَوْقَلْ آنا صحیح نہیں امَّا الْحُصُولُ حصول جو ہے جملہ مُزارے کے اندر یہ کیسے آیا خود بتلا رہے ہیں اے دلالتُ المُزارے المُسبتی علا حصولِ صفتِ غیرِ ثابتہ تین مُزارے مُسبت کا دلالت کرنا ایسی صفت کے حصول پر جو کیا ہے غیرِ فَلِقَوْنِ ہی فیعلا دلالت کرتا ہے تجدد اور آدمِ ثبوت پر مُسبتا نیزِ مُسبت بھی ہے فَيَدُلُّ عَلَى الْحُصُول دلالت کس پر کر رہا ہے حصول پر بھی دلالت کر رہا ہے وَوْعَمَلْ مُقَارَنَةُ دوسری وجہ جو مُقَارَنَةِ اس کے اندر ہے فَلِقَوْنِ ہاں مُزارعان مُزارعان اس لئے کہ یہ کیا ہے فیلے مُزارع ہے فَيَسْلُحُ لِلْحَالِ کَمَا يَسْلُحُ لِلْا استقبال تو یہ حال کی بھی صلاحیت رکھتا ہے جیسے کہ استقبال کی تو دونوں چیزیں آگئیں حصولِ صفتِ غیرِ ثابتہ بھی اور مُقَارَنَةِ مُقَارَنَةِ زمانی بھی آگئے مالانا ہم علامت اقتضانی اس پر رد کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ نے جو یہ جو وجہ بیانی کہ مُزارع میں مُقَارَنَةِ ہوتی ہے کیوں مُقَارَنَةِ ہوتی ہے مُقَارَنَةِ زمانی مُزارع میں کیسے آئی کیونکہ اس میں حال کا زمانہ بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حال کا زمانہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی ہماری بہت ہو رہی ہے نحوی حال کے اندر اور آپ حال زمانے والے حال کی طرف چلے گئے کس کی طرف چلے گئے آپ زمانے کی طرف چلے گئے اور ہم سے نحوی حال کی بات کر رہے ہیں اور نحوی حال وہ ہوتا ہے جس کا زمانہ اپنے ذلحال کے معمول کے ساتھ کیا ہو ابھی کیا بات ہوئی کہ حال اور عامل ذلحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اب وہ عامل ذلحال کا زمانہ کبھی مستقبل ہوگا کبھی حال ہوگا کبھی ماضی ہوگا تو جو خود عامل کا زمانہ وہی اس حال کا بھی زمانہ آپ کہتے ہیں جانی زیدن قبل سنتن وہوا راکبون آیاں میرے پاس ایک سال پہلے زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا یہ سوار ہونا کس زمانے میں ہے ماضی میں ہی ہے سیعطیدی زیدن آئے گا میرے پاس زید وہوا راکبون اس حال میں کہ وہ سوار ہوگا یہ کس میں ہے مستقبل مستقبل میری طرح زید آ رہا ہے اس حال میں کہ وہ سوار ہے یہ کس زمانے میں ہے معلوم ہوا جو حال نحوی ہے وہ ماضی میں بھی آسکتا ہے بس اپنے عامل کے ساتھ ملا ہونا چاہئے حال میں بھی آ سکتا ہے اور اور آپ بات کر رہے ہیں اس حال کی جو فیلے مزارے میں ہے اور فیلے مزارے کے اندار کونسا حال ہے زمانے والا حال ہے اور زمانے والے حال کی تو بات چل ہی نہیں رہی لہذا کہتے ہیں آپ کی یہ علت صحیح نہیں مالانا بلکہ آپ یوں کریں جی علت آگے بیان کریں گے آ جائے گی دیکھئے وَفِهِ نَظَرُنْ اس کے تعلیم کے اندر نظر ہے لِأَنَّ الْحَالَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمُزَارِ اس لیے کہ وہ حال جس پر مزارے دلالت کرتا ہے وَزَمَانُ الْتَقَلُمِ وہ تو تکلم کا تکلم کا زمانہ ہے زمانے کی بات ہی نہیں ہو رہی وَحَقِقَتُهُ اچھا زمانے تکلم کیا ہے وہ کون سا ہے بتلا رہے ہیں وَحَقِقَتُهُ اَجْزَاءُنْ مُتَعَاقِبَتُنْ مِنْ وَحَقِعِ الْمَادِ وَحَقِعِ الْمُسْتَقِبِلِ وہ اجزاء ہیں جو پہ در پہ آ رہے ہیں وَحَقِعِ مَادِی سے اور وَحَقِعِ مُتَقِبِلِ بھئے دیکھو مانا حال میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا لائی تھی بعض علماء نے تو کہا حال کوئی چیز ہی نہیں ہے زمانہ یا آ رہا ہے یا گزر چکا ہے اور حال جو ہے ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہے کیا ہے میں کہتا ہوں یہ دیکھو یہ حال ہے کدھر ہے حال گزر گیا بھئی یہ سیکنڈ حال گزر گیا بھئی معلوم بہا حال تو ہے ہی کوئی نہیں یا آ رہا ہے یا گزر چکا ہے مولانا ان دونوں میں باریک نسبت ہے کیا ہے تو اسی لئے بعضوں نے تو حال کا سرے سے انکار کیا لیکن عرف کے اندر حال کس کو کہتے ہیں جو ماضی ابھی ابھی گزری ہے نا آخری حصہ اس کا لے لو اور جو مظہرہ ابھی آ رہا ہے اس کا پہلا حصہ لے لو تو یہ جو زمانہ ہے اب لمبہ ہو گیا ہے نہیں مولانا اب یہ مولانا یہ حال کہلائے گا مثلا اس وقت بس بج کر کیا وقت ہوا ہے نو بج کر پسپن منٹ چلو پانچ دس منٹ پہلے کے لے لو پانچ دس منٹ جو آنے والے ہیں یہ سارے کیا شمار ہوتے ہیں آپ یوں کہتے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں اس زمانے میں یہ سارا کیا شمار کرتے ہیں آپ حال ہی کرتے ہیں حقیقت حال کی جو ہے وہ اجزاء ہیں جو متے درپے ہیں من آواخر الماضی کس کے آخر سے ماضی کے آخر سے و آوائل المستقبل اور مستقبل کے شروع سے والحال اللہ تی نحن بسددیہا اور وہ حال جس کے ہم درپے ہیں مولانا یہ جبو جس کو ہم چھیڑ رہے ہیں یہ جبو ان تکونا مقارن ان تکونا واجب ہے کہ وہ حال جو ہے مقارن مقارنة تن لزمان وقوع فعل مضمون الفعل مقید بالحالی اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ملا ہوا ہونا چاہیے کس کے ساتھ اس زمانے کے ساتھ جس میں واقع ہو رہا ہے مولانا کیا مضمون فعل وہ فعل جو مقید ہے کس کے ساتھ حال کے ساتھ مقید ہے اس کا وقوع ہو رہا ہے یعنی جس میں مجیعت ہو رہی ہے جس میں آپ چاہے ماضی ان کا نہ ہو حال نہ ہو مستقبل ان چاہے ماضی ہو حال ہو یا بھئی جو عامل کا دمانہ وہی حال کبھی ہاں یعنی حال اس کے لئے قید جو عامل کا دمانہ وہی کس کا ہوگا قید کا تو وہ عامل کبھی ماضی ہوگا کبھی حال ہوگا کبھی استقبال فلا دخل للمزارعات فلمقارنت لہذا مزارعات کا مقارنت میں کوئی دخل نہیں مزارع ہونے فالاولا بہتر یہ ہے مالانا ایوال للمتنا الواوی فی المزارع المثبتی بیانہو علاوض اسم الفائل لفظا و بتقدیر ہی مانا بہتر یہ ہے آپ نے کہا مزارع میں مقارنت ہے کیا وجہ بیان کی مزارع کے اندر کونسی زمانہ ہے حال بھئی ہمارے حال زمانے کی بات نہیں ہو رہی اس کے بجائے علامت اقتضانی کہتے ہیں یوں علت بیان کرو کہ مزارع مثبت میں مقارنت بھی ہے کیا ہے مقارنت بھی ہے اس طور پر کہ یہ اس میں لفظا اور معنن اس میں فائل کی طرح ہے لفظا اور معنن کس کی طرح ہے اس میں فائل کی طرح ہے لفظا کیسے ہیں مالانا بی یزربو اور یزربو کے شروع میں کیا ہے فتحہ یزربو کے ذات پر سکون زاربو کے علف پر سکون یزربو کی را پر حرکت زاربو کی را پر بھی حرکت سمجھنے آیا یا 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 آپ دیکھیں گے مزارع اور اس میں فائل میں مشابہت ہے اس کا متحرک ہے تو اس کا بھی متحرک اس کا مرخ ساکن ہے تو اس کا بھی سارے حالت تردیب آپ دیکھ سکتے مونا تو لفظاً بھی مشابہت ہے اس میں فائل کے ساتھ اور معنی بھی مشابہت ہے کس کے ساتھ اس میں جیسے اس میں فائل حال پر دلالت کرتا ہے اور استقبال پر دلالت کرتا ہے فیل مزارع جب حال بنے تو اس میں بھی واغ نہ ہو لہذا بہتر یہ تعلیل کی جائے امتناع واغ فیل مزارع 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 میں جو واغ کا لانا ممتنے ہے اس کی تعلیل یہ کی جائے بی انہو علا وزن اس میں فائل کی اس میں فائل کے وزن پر ہے لفظاً بھی و بی تقدیری مانا اور تقدیراً کیا ہے اسی کے مانا کی تقدیر پر ہے تو یہاں تک انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ جب جملہ فعلیہ مزارع مصبتہ ہو تو اس کے اندر واغ کو نہیں لائیں گے کیونکہ اس کی مشابہت ہے حال مفردہ کے ساتھ من کل لیل وجہ حال مفردہ میں حصول صفت غیر ثابتہ وہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اس پر اشکال ہوتا تھا کہ بعض شعارہ کے کلام میں آیا ہے جملہ فعلیہ مزارع مصبتہ حال بن رہا ہے اور اس سے پہلے واغ ذکر کیا گیا تو اس کا جواب اب مصنف ذکر کریں گے اور بتلائیں گے بھئی کہ ان جملوں کے اندر جملہ فعلیہ مزارع جو ہے اس کو ہم تعویل کر کے اسمیہ بنا لیں گے کیا بنا لیں گے اسمیہ بنا لیں گے وہ اس طرح کے فعلیہ مزارع سے پہلے ہم ایک قسم نکال لیں گے اس قسم کی وجہ سے اب وہ مزارع فعلیہ مزارع نہیں رہے گا جملہ بلکہ کیا وَأَمَّا مَا جَاءَ مِن نَحْوِ قَوْلِ بَعْضِ الْعَارَبِ اور وہ جو آیا ہے بعض عرب کے اقوال میں سے مثلا قُمْتُ وَأَسُقُ وَجْحَهُ میں کھڑا ہوا وَأَسُقُ اس حال میں کہ میں مار رہا تھا وجہہ اس کے چہرے کو تو دیکھو اَسُقُ مزارع ہے اور یہ حال بن رہا ہے قُمْتُ کی ضمیر سے ملانا اور اس سے پہلے وہ آیا اسی طرح دوسرا یہ قول ملانا شاعر کا فَلَمَّا خَشِتُ عَظَافِرَهُمْ جَبْ مَنْ دَرَا ان کے ناخنوں سے عظافیر جمع ہے ازفار کی ازفار جمع ہے زفر کی اور زفر کہتے ہیں کس کو ناخن کو کہتے ہیں تو جب میں ان کے ناخنوں سے ڈرَا بھئی ناخن کیا مانا اَيْ اَسْلِحَةَ هُمْ مُرَادْ اَسْلَحَا ہے جب میں ان کے اصلحے سے ڈرَا نَجَوْتُ مَنَنِ خَلَاسِ پَائِ وَأَرْحَنُهُمْ مَالِكَن اور میں نے رہن رکھوا دیا ان کے پاس مالک کو مالک گھوڑے کا نام ہے بھئی یا اس کے غلام کا شاعر کہتا ہے کہ جب مجھے جنگ میں خوف ہوا دشمن کے اصلحے کا تو میں نے اپنی جان بچائی خود وہاں سے نکل گیا اور اپنا گھوڑا ان کے پاس کیا کیا سمجھ میں آیا بھئی یہ بزدلی نہیں بھئی کہ بھاگ جائے آدمی اپنا گھوڑا چھوڑ کر جنگ میں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بزدلی نہیں ہے یہ بھی کمال ہے کیا ہے کمال ہے کہ میں نے کمال لکھایا اصل میں کمال اس لیے کہ بزدل آدمی جب خوف آتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ بھئی بے ہوش ہو جاتا ہے وہیں لمبا لیڑ جاتا ہے لیکن کہتا ہے میں اتنا بہادر تھا اتنے خوف کے عالم میں کہ جب پوری طرح قادو میں آ گیا تھا پھر بھی میں نے اپنی جان بچائی وہاں سے اور نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو دیکھئے وَأَرْحَنُهُمْ مالکاً اَرْحَنُمْ مزارے ہے حال بن رہا ہے اور اس سے پہلے وہ آیا تو کہا گیا ہے اِنَّمَا جَازَ الْوَاوُ فِي الْمُزَارِعِ الْمُزْبَتِ الْوَاقِعِ حالاً وَاو جائز ہے اس مزارے مُزْبَت کے اندر جو حال واقع ہو رہا ہے حال اعتبار حدث المبتدائی اس اعتبار سے کہ وہاں پر مبتداء کو کیا کیا گیا ہے حضرت کیا گیا لِتَقُونَ جُمْلَةُ اسمیتاً تاکہ جملہ کیا بن جائیں اسمیا بن جائیں اَنَا أَسُقُ تو اَسُقُ سے پہلے کیا نکالا اَنَا تو اسمیا بن گیا اور اسی طرح ارحنوں سے پہلے بھی اَنَا نکالا وَاَنَا أَرْحَنُ تو یہ بھی کیا بن گیا اسمیا بن گیا کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جیسے کہ اللہ کے اس قول کے اندر ہے لِمَتُ اُذُونَنِ تُم کیوں مجھے عذیت دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جانتے ہو انی رسول اللہ کہ میں کیا ہوں اللہ کا تو یہاں بھی وَأَنْتُمْ قَدْ تَعْلَمُونَ قَدْ تَعْلَمُونَ سے پہلے کیا ہے انتم ہے جس نے کیا بنا دیا جملہ اسمیا بنا دیا بھئی لیکن کہتے ہیں مولانا یہ مثال علامت افتازانی نے صحیح ذکرنے کی اس لیے کہ تَعْلَمُونَ لانا سے پہلے قد آیا ہے اور مزارے مطبط سے پہلے جب قد آ جائے تو پھر وَأَوْ کا لانا واجب ہو جاتا ہے وَأَوْ کا لانا واجب اور ہماری بحث چال لیا ہے مزارے مطبط کے اندر جس کے شروع میں قد نہ آئے تو یہ درست مثال نہیں ذکر کیا انہوں نے وَقِيلَ الْأَوَّلُ اور بعضوں نے یہ جواب دیا کہ پہلا جو ہے اَيْقُمْتُ وَأَسُقُّ وَجْحَهُ شَادٌ یہ کیا ہے شاد ہے مالا نہیں استعمال کے اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن قائدے کی گرفت میں شاد دو قسم پر ہے ایک وہ شاد جو قلیل ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں شاد نادر ہو اور نادر کل مادون نادر کا کوئی اعتبار ایک جگہ آگیا ہے اس پر کوئی ہم ذابطہ مرتب نہیں کر سکتے اور یہ شاد کا معنی ہے کہ ذابطے کے خلاف ہو استعمال میں تو صحیح ہے اور ذابطے کے خلاف وَجْثَانِ تو پہلے میں یہ پہلا شاد ہے وَجْثَانِ اور دوسرا جو ہے اَيْنَجَوْتُ وَأَرْحَنُهُمْ یہ ضرورتن ضرورتن یہ کہہ ضرورتیں شیری کی وجہ سے ہے شیروں میں بعض ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو نصر میں جائز نہیں ہوتی وزن کو برقرار رکھنے کے لئے یہ بھی اسی قبیل سے ہے وَقَالَ عَبْدُ الْقَاهِرِ شیخ عبدالقاہِر نے نئی بات کی انہوں نے کہا نہیں یہاں عطف ہو رہا ہے یہ حال ہے ہی نہیں وَأَسُقُ عَسُقُ یہ بھی کیا ہے عطف ہو رہا ہے اور اَرْحَنُ یہ بھی کیا ہے ناقبل پر یہ وہ حالیہ ہے ہی نہیں اچھا تو اصل میں یہ اَسُقُ بمعنی سَتَقْتُو کے ہے میں نے مارا اس کے چہرے پر ماضی کے معنی میں ہے اور اَرْحَنُ بمعنی رَحَنُ تُو کے ہے یعنی مزارے بمعنی ماضی کے ہے اور ایسا کیوں کیا جاتا کیا بھئی مزارے کو ماضی کو مزارے کے ساتھ تعبیر کیوں کیا بھئی کیا وجہ ہے کہتے ہیں بھئی حکایت حال کے لئے کس لئے حکایت حال کے لئے حکایت حال اس کو کہتے ہیں مولانا کہ آپ ماضی کی کوئی بات سنا رہے ہیں اور وہ بات بڑی عجیب و غریب ہے تو آپ اس کو مزارے سے تعبیر کرتے ہیں تاکہ مزارے آتا ہے حال کے لئے تاکہ مخاطب بھی اس منظر کو اپنے سامنے حال میں محسوس کرے بھئی کیا کرے مثال کے طرف ایک شخص کیا کہتا ہے جی میں نے شیر کو دیکھا تو ماضی ہے تو آگے آنا چاہئے میں نے تلوار اٹھائی تو وہ یوں نہیں کہتا ہے میں نے تلوار اٹھائی یوں کہتا ہے میں نے شیر کو دیکھا تو میں تلوار اٹھاتا ہوں اور اس کو کیا کرتا ہوں فتل کرتا ہوں تو دیکھا حال سے کیوں تعبیر کیا تاکہ وہ عجیب اور خوفناک صورتحال اس کے سامنے آجز ذہن میں حاضر ہو وقال عبدالقاہ ہیا ایل واور یعنی یہ بہت جو ہے دونوں مثالوں میں عطف کے لئے ہے لال الحال حال کے لئے نہیں ہے وَلَيْسَ الْمَانَ مَانَ یہ نہیں ہے قُمْتُ سَاکْتاً وَجْفَهُ میں اٹھا اس حال میں کہ میں اس کے چہرے پر مارا رہا تھا وَنَجَوْتُ رَاہِنًا مَالِكًا میں نے نجات پر اس حال میں کہ میں رہن رکھوانے والا تھا مالک کو بلی المزارع اور بیمان الماضی بلکہ مزارع ماضی کے معنی میں اول اصل اور اصل میں یوں ہے قُمْتُ وَسَاکْتُ اور دوسرے میں وَنَجَوْتُ وَرَهَنْتُ عَدَلَ عَنْ لَفْزِ الماضی یا عَدَرْ عُدُول کیا شاعر نے لفظ ماضی سے الى المزارع کس کی طرف یا عُدِ لَعَنْ لَفْزِ المزارع دونوں کر سکتے ہیں عُدُول کیا گیا لفظ ماضی سے الى المزارع مزارع کی طرف لِحِقَایتِ الحال الماضیتی حال لِحِقَایتِ الحال حِقَایتِ حال کے لئے کس کی حِقَایتِ حال الماضیتی کس کی ماضیت تو وہ حِقَایتِ ماضیتی اس کے حال میں وَمَعَنَا هَا مَلَانَا اور معنی یہ ہے حِقَایتِ حال کا اَنْ يُفْرَضَ کہ فرض کر لیا جائے مَا کَانَ فِي الزمان الماضی وہ چیز جو زمانہ ماضی میں تھی واقعاً فی حاضر زمانی کہ وہ واقع ہو رہی ہے اسی زمانے میں گویا کہ فَيُعَبْ بَرُعَنْهُ بِلَفْزِ المزارع تو اس کو تعبیر کس سے کر دیا جاتا ہے مزارع سے تعبیر کر دیا جاتا ہے یہ تو تھی مولو نقاب جملہ فعلیہ مزارعہ کیا ہو مصبتہ ہو تو وہ کو نہیں لے کر آئیں گے وَإِنْ قَانَ مزارعان منفیان اور اگر فعلیہ مزارع منفی فَالْأَمْرَانِ جائز دونوں عمر جائز ہیں کیا دونوں عمر الْوَاوُ وَتَرْقُوُ وَوْقَلْا نَبِي اور اس کو ترک کر رہا بھی کہ قرات ابن زکاوان جیسے ابن زکاوان کی قرات ہے مولو نبی فَتْحِ الْقَاف یہ زکاوان یہ شاگرد ہیں کس کے ابن عامر کے ابن عامر پرہ سباہ میں سے ہیں ان میں سے ایک کے اس کے ایک شاگرد ہیں ہر ایک کے کم اکم دو شاگرد ہیں مولو نبی تو زکاوان کی قرات میں آیا ہے فَتْحِ الْقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ عام قرات میں تو کیا آیا ہے فَتْحِ الْقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ نُون کیا ہے مشدد لیکن ان کی قرات میں کیا آیا ہے مخفق اگر مشدد ہو تو نونر سقیلا ہوگا اور نونر سقیلا نحی پہ داخل ہوا تو فَتْحِ الْقِيْمَا یہ بھی عمر وَلَا تَتَّبِعَانِ یہ بھی یہ نہیں مولانا تو انشاء کا انشاء پر کیا ہو جائے گا آتف ہو جائے گا لیکن یہ جو قرات آئی ہے لَا تَتَّبِعَانِ یہاں پر مخفق آیا مخفق آیا تو معلوم ہوا یہ نہیں نہیں ہے بلکہ نفی ہے اور نفی کا تو آتف افض تقیمہ پر نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کو کیا بنائیں گے حال بنائیں گے اور یہ مزار منفی ہے اور کس کے ساتھ ذکر ہوا ہے وَو کے ساتھ اور یہی دعویٰ ہے کہ مزار منفی ہو تو وَو لانا بھی جائز اور نا لانا بھی جائز دیکھئے بھئی اب متن ذرا دیکھتے جائیے سی رب بھئی افض تقیمہ وَلَا تَتَّبِعَانِ بِالتَخْفِیفِ تخفیف کے ساتھ تو یہ کونسی مثال ہے وَو کو ذکر کرنے کی مثال اور دوسرے کی مثال نیچے آیا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَالَا مَتَنْ مِن ہمیں کیا ہوا کہ ہم اس حال میں کہ ہم اللہ پر ایمانہ نہیں لاتے تو یہ لَا نُؤْمِنُ مزار منفی ہے اور حال واقع ہو حال واقع ہو رہا ہے ما قبل سے اور وَو ذکر ہے وَو ذکر نہیں تو اس میں دونوں عمر جائز ہیں بھئی دونوں عمر اس میں کیوں جائز کہتے ہیں لِلْدَلَالَتِهِ عَلَى الْمُقَارْنَ بھئی یہ کیونکہ دو چیزوں پر دلالت کر رہا تھی دو چیزیں کیا تھی مولانا ایک مقارنت اور ایک حصول صفت غیر ثابتہ تو یہ مقارنت پر تو دلالت کر رہا ہے کیونکہ مزارے کے اندر بھی کونسا زمانہ ہے حال کونسا زمانہ ہے حال اور حال کے ساتھ اس کے زمانے کے اعتبار سے تو مقارنت ہو گئی اور دوسری کیا وجہ بیان کی تھی مولانا کہ حصول صفت ہے اور اس میں حصول پر یہ دلالت نہیں کرتا بلکہ یہ تو کس پر دلالت کرتا ہے نفی پر کس پر تو مین وجہ مقارنت کے اعتبار سے مشابہت آئی اور حصول کے اعتبار سے مشابہت تو مین وجہ مشابہت ہے مین وجہ مشابہت نہیں تو جس اعتبار سے مشابہت ہے لانا صحیح جسے اتباع سے مشابہت نہیں تو غو لانا لانا صحیح دیکھئے اب اوپر پھر دیکھئے تخفیف نونی نون کی تخفیف کے ساتھ فَيَقُونُ لَا لِنَفْ يَدُونَا نَحِ لَا نَفْي کے لئے ہوگا نا کے نحی کے لئے لِسُبُوتِ نُونِ کیونکہ نون ثابت ہے نونِ عرابی نحی میں گر جاتا ہے تو نون ثابت ہے معلوم ہو یہ نفی ہے نحی کیونکہ نحی تو مجزوم ہوتی ہے جسے اللتی ہی علامت الرفیجت اور جو کہ رفع کی علامت ہے فَلَایَتْ صِحُ عَجْفُهُ عَلَى الْأَمْرِ لہٰذا اس لا تتتبعانی کا عطف صحیح نہیں ہے ما قبل کے عمر پر فَيَقُونُ الْوَا وَلِلْحَالُ تو اس صورت میں وہ حال کے لئے ہوگا بخلاف قرآت العامت بخلاف عام قرآت کی قرآت کے کہ وہاں ولا تتتبعانی بِالتشدید کے ساتھ ہے فَإِنَّهُ نَحْيٌ اس لیے کہ وہ تو نہیں ہے مُعَقْدٌ بِهِ مَعْتُوفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي قَبْلَهُ جس کی تاقید کس کے ساتھ لائی گئی ہے جو مُعَقْد ہے یعنی نون کے ساتھ مَعْتُوفُ عَلَى الْأَمْرِ اور وہ مَعْتُوف ہے اس عمر پر الَّذِي قَبْلَهُ جو اس سے پہلے تھا وَنَحْو قَوْ لِهِ تَعْلَى اور جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَمَعْلَنَا ہمیں کیا ہوا اَيْيُّ شَيْءٍ سَبَتَلَنَا معنی بتلا رہے ہیں یہاں پر فیل معنی میں ہے فیل کیا ہے لفظوں کے اعتباس سے تو نہیں مَعْلَنَا فیل ہے کوئی نہیں لیکن معنی میں اَيْيُّ شَيْءٍ سَبَتَلَنَا ہمیں کیا ہو گیا اس حال میں لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ کہ ہم ایمانا اللہ پر ایمان اَيْحَالَ قَوْنِنَا غیر مؤمنین ہیں اس حال میں کہ ہم غیر مؤمنین ہیں فَالْفِعَلُ الْمَنْفِي وَحَالٌ بِدُونِ الْوَاوِي تو دیکھو فیل منفی مزارح حال ہے بغیر کس کے وَإِنَّمَا جَالَفِهِ الْأَمْرَانِ اور مزارح منفی میں یہ دونوں عمر جائز ہیں کیوں لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْمُقَارَنَتِ کیونکہ ایک من وجہ یہ مشابہت ہے وہ کیا کہ یہ دلالت کرتا ہے کس پر مقارنت پر اور من وجہ مشابہت نہیں کیوں لِقَوْنِهِ مُزارح عن دون الحصول اس لئے کہ مزارح ہے بغیر حصول کے لِقَوْنِهِ منفی اس لئے کہ یہ کیا ہے منفی ہے وَالْمَنفِي وَإِنَّمَا يَدُلُّو مطابقتاً عَلَى آدم الحصول اور فیلے منفی مطابقتاً دلالت کرتا ہے کس پر آدم ہے بھئی سیلے منفی کی دلالت دو قسم پر ہے ایک دلالت مطابقی اور ایک دلالت التضامی میں نے کہا مَا زَارح بَا زَائِدُن کیا مانا زَید کی نے پٹائی نہیں کی زَید نے پٹائی نہیں کی تو صفت کا حصول ہوا یا صفت کی نفی ہوئی صفت کی نفی ہوئی تو مولانا دلالت مطابقی تو ہے صفت کی نفی لیکن دلالت التضامی حصول بھی ہے حصول کسی کا ہوا غیرِ ذرق کا حصول ہوا کس کا آدمِ ذرق کا حصول ہوا تو التضاماً یہ حصول پہ بھی دلالت کر رہا ہے لیکن التضامی کی بات نہیں بلکہ کس کی بات چاہ رہی ہے دلالت تو یہ منفی دلالت کرتا ہے مطابقتاً على آدم الہو دلالت مطابقی کی طریقے پر آدمِ حصول پر وَقَذَا اسی طرح جائز ہے الْوَاوُ وَتَرْقُهُ وَوْكَ لَانَا بھی اور تَرْقَنَا بھی اِنْ کَانَلْ فِعَلُ مَاضِيًا لَفْزًا وَمَانًا اگر فیل ماضی ہو لفظًا یا بھئی یہ تو مزارے کی بات تھی مزارے مطبط ہو تو وَوْكَ لَانَا جائز منفی ہو تو وَوْكَ لَانَا بھی جائز اور حضر کرنے بھی اسی طرح فیل ماضی فیل جملہ کہہ لیا ہو اور فیل کون سا ہو ماضی ہو چاہے منفی ہو چاہے مطبط تو دونوں صورتوں میں وَوْكَ لَانَا بھی جائز اور نَا لَانَا بھی جائز قَوْ لِهِ تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں بارہ نا زکریہ خبر دیتے ہو زکریہ علیہ السلام سے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبْرُ کیسے ہوگا میرا بیٹا لڑکا وَتَحْقِقِقِ پہنچ چکا اس حال میں کہ پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا حالانکہ میں بورا ہو گیا ہوں میرا بیٹا کیسے ہوگا تو یہ صفحان کیا تعجب کے طور پر سمجھ میں آیا بھئی انکار کے طور پر نہیں تعجب کے طور پر شک کے طور پر نہیں تو دیکھو وَقَدْ بَلَغَنِي بَلَغَنِي کونسا ہے ماضی فیلیہ اور اس سے پہلے کیا آیا وَو آیا بھئی اور مصبت ہے یا مفی ہے مصبت ہے تو یہ مصبت وَو کے ساتھ مثال وَقَوْلُهُ وَقَوْلِهِ تعالی اور اسی طرح اللہ کا یہ قول وَالَنَا اَوْ جَاؤُوْكُمْ حَسِرَةُ صُدُورُهُمْ یا آئیں تمہارے پاس یعنی منافقین اس حال میں حَسِرَةُ صُدُورُهُمْ کہ ان کے دل کیا ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں ان کے دل تنگ ہوتے ہیں حَسِرَةَ کا محنہ تنگ ہونا گھوٹن والا ہونا تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں تو دیکھو حَسِرَةُ صُدُورُهُمْ یہ جملہ فیلیہ ماضیہ ہے اور اس کے شروع میں وہ آ رہا ہے یہ حال بن رہا ہے ماں قبل بدون الواوی حَسِرَةُ فِي الماضی یہ تو ماضی کیا تھے لفظن لفظن بھی اور معنن بھی انہوں نے اوپر کیا کہا لفظن بھی ماضی ہو اور ایک ہے صرف معنن ماضی ہو مالانا یعنی لفظن تو مزارعہ ہے لیکن مزارعہ پر لم یا لمحہ داخل ہو جائے تو کس کے معنی میں کر رہا ہے ماضی کے معنی میں تو معنن ماضی ہوا لفظن ماضی اس کی بھی اب مثالیں ذکر کریں گے وَأَمَّ الْمَاضِي مَعْنًا باقی وہ جو ماضی ہے صرف معنن فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُزَارِعَ الْمَنْفِيُ بِلَمْا وَلَمَّا اس سے کیا مراد ہے وہ مزارعہ جو منفی ہو کس کے ساتھ لم یا فَإِنَّهُمَا يَخْلِبَانِ مَعْنَ الْمُزَارِعَ الْمُزِعِي اس لیے کہ یہ بدل دیتے ہیں الڈ دیتے ہیں مزارعہ کے معنی کو کس کی طرح ماضی کی طرح وَأَوْرَدَ الْمَنْفِيِ بِلَمْ مِثَالَعِن آگے مطن میں دیکھو ملانا لم کے اندر مصنف دو مثالیں ذکر کریں گے ایک وہ جس کے اندر بہت ذکر ہوگا ایک وہ جس کے اندر بہت ذکر لیکن لمحہ کی ایک ہی مثال ذکر کریں گے تو شارعہ آپ تو بتلا رہے ہیں ایک ہی مثال اس لیے ذکر کی کیونکہ دوسری مثال شاید ان کو ملی نہیں ان کو ملی نہیں تو ملی تو نہیں لیکن قیاد کے مطابق اس میں وہ کا جیسے لانا جائز ویدے حضف کرنا بھی جائز تو اسی پر آپ قیاد کر لیں وَأَوْرَدَ الْمَنْفِيِ بِلَمْ مِثَالَعِنِ مَنْفِي بِلَمْ کی دو مثالیں ذکر کی اَحَدُهُمَا مَعَلْوَاوِ ان میں سے ایک وہ کے ساتھ ہے وَلَا آخر بھی دو نہیں اور دوسری بغیر وہ کے ہے وَأَقْتَصَرَ فِي الْمَنْفِي بِلَمْمَ اور اکتفا کیا منفی لما کی منفی کے ساتھ جو اس میں اکتفا کیا علامہ ہوا بالواوی اسی مثال پر جو کس کے ساتھ ہے یعنی صرف وہ والی مثال ذکر کی فَأَنَّهُ لَمْ يَتَّلِعَلَى مِثَالِ تَرْكِ الْوَاوِ بھی گویا کہ وہ متلع نہیں ہوئے ترک وہ کی مثال پر اس میں إِلَّا آنَّهُ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ لیکن یہ کیا ہے قیاس کے مقتضا ہے قیاس کے مقتضا کے مطابق ہے فَقَالَهُ فَرْمَاتے ہیں وَقَوْلِهِ تَعْلَى اللَّهُ کا قول ہے اَنَّا يَقُونُ لِي غُلَامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرُن کہاں سے ہوگا میرا بیٹا اس حال میں کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں تو دیکھئے ماضی ہے اور لفظن ہے یا سرمانن ہے سرمانن ہے لم يَمْسَسْنِ اور شروع میں کیا آیا وہ آیا فَنْقَالَبُو یہ دوسری میں ساتھ فَنْقَالَبُو بِنِعْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُؤُن پس وہ واپس لوٹ آئے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ اس حال میں کہ نہیں چھوا ان کو برائی نے بھئی تو دیکھو لم يَمْسَسْهُمْ یہ مضارے یہ ماضی مانن ہے اور منفی ہے اور شروع میں وہ اوپر والی میں وہ تھا اس میں وہ نہیں وَقَوْلِهِ تَعْلَى اللہ کا یہ قول ہے اَمْحَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ تمہارا تم یہ مان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤگے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اس حال میں کہ ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئیں ان لوگوں جیسے عجیب واقعات ان لوگوں جیسے ان لوگوں کے مثل تمہارے پاس نہیں آئے یعنی ان لوگوں کے مثل عجیب واقعات تمہارے پاس وہ لوگ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے یعنی ان جیسے واقعات تمہارے ساتھ پیش نہیں آئے پہلے لوگوں کو بڑی بڑی تکلیفیں ایمان کی وجہ سے اٹھانی پڑیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف ایمان لاکری جنت میں داخل ہو جاؤگے نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گا ان جیسے تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی بھئی تو دیکھو مقام استشار ہے وَلَمْ مَا يَعْتِكُمْ دیکھو لَمْ مَا يَعْتِكُمْ ماضی ہے صرف مانن لَمْ مَا نے کس مانا میں کر دیا مَا کے مانا میں اور شروع میں وَو آ گیا اور بغیر وَو کی بھی آتا ہے اس کی مثال ذکرنے کی عمل مصبت بھئی یہ ماضی اب وجہ بیان کر رہے ہیں بھئی ماضی مصبت اور ماضی منفی میں وَو کا لانا کیوں جائز اور نا لانا کیوں جائز تو دونوں وہ دو چیزیں ہیں مولانا وہی دو چیزیں ہیں ایک کیا تھا حصول صفت غیر ثابت اور دوسرا کیا ہے مقارن تو ان سب میں ایک ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں تو من وجہ حال مفرد سے مشابہت ہے من وجہ مشابہت تو مشابہت کے اعتباس سے وَو نہیں لائیں گے کیونکہ حال مفردہ میں بھی وَو نہیں اور جسے دواز سے مشابہت نہیں ہے تو پھر وَو لائیں گے اَمَّا جَوَازُ الْأَمْرَئِنِ فِي الْمَاضِ الْمُصْبَتِ یعنی دونوں معاملوں کا جائز ہونا ماضی مصبت کے اندر فَلِلِ دَلَالَتِهِ عَلَى الْحُصُولِ اس لئے کہ ماضی دلالت کرتی ہے کس پر حصول بھئی مصبت ہے جب مصبت ہے تو حصول ہے یا نفی ہے زہرابہ زیدوں کا کیا معنی زید کے لئے صفتِ ضرب ثابت ہے یا منفی ہے ثابت حصول پر دلالت کرتے ہیں یعنی حصول صفت غیر ثابت حصول ایسی صفت کا جو کیا ہے غیر ثابت غیر ثابت اس لئے کہ ماضی ہے جملہ پہ لئے دلالت کرتا ہے کس پر حدوث پر حدوث پر تو معلوم ہوا ثابت نہیں بلکہ کیا ہے غیر ثابت اور حصول اس لئے کہ فیل مصبت ہے منفی نہیں خود بتا رہے ہیں لکھاؤ نہیں فیل اس لئے کہ یہ کیا ہے فیل اور فیل ہے تو معلوم ہوا ثابت نہیں بلکہ کیا ہے غیر ثابت یہ غیر ثابت تک علت ہے مصبتا یہ حصول کی علت ہے حصول اس لئے کہ فیل کیا ہے مصبت ہے منفی جب مصبت ہے تو حصول ہوگا نفی نہیں ہوگی دون المقارنتی لیکن یہ ماضی مقارنت پر دلالت نہیں کرتا لکھوں نہیں ماضیاں کیونکہ یہ کیا ہے یہ تو گزشتہ زمانہ ہے مالانا کیا ہے تو مقارنت زمانی آئی مقارنت زمانی نہیں آئی فَلَا يُقَارِنُ الْحَالَ لہٰذا یہ حال کے بعد ملا ہوا نہیں ولہذا اور اسی وجہ سے آجا مِن دلالتی على المقارنتی کے سیرے ماضی چونکہ دلالت نہیں کرتا مقارنت پر شرط لگائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے قد ہونا چاہیے ظاہرتاً او مقدرتاً ظاہر آنا چاہیے یا کیا آنا چاہیے ظاہر جیسے اللہ کے اس قول میں ہے وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبُرُو تو دیکھو قد کیا ہے ظاہراً یا مقدر ہونا چاہیے جیسے اس قول میں تھا حاصرات صدورہم حاصرات سے پہلے قد لفظوں میں تو نہیں لیکن تقدیرات موجود بھئی یہ کیوں بھئی آپ نے کہا ماضی مصبت ہو تو وہ لابی سکتے ہیں اور وہ لانے کی وجہ یہ وجہ یہ کہ اسی منوجہ مشابہت ہے منوجہ مشابہت مشابہت کی سہتے بار سے ہے کہ یہ دلالت کر رہا ہے حصول پر اور جیسے حال مفرد میں بھی حصول تھا تو یہ مشابہت آگئے اور مقارنت مشابہت نہیں کیونکہ اس میں مقارنت نہیں یعنی زمانہ ایک کیونکہ یہ تو ماضی کا زمانہ ہے حال والا نہیں ہے جب ماضی کا زمانہ ہے تو آپ کہتے ہیں مالا نا قد لگا دو کیوں قد لگا دو کہتے ہیں تاکہ قد قد ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے کس کے حکم میں بھئی زہرابہ کا معنی زہر نے پٹائی کی اب یہ جملہ صحیح ہے چھے انہیں سو سال پہلے پٹائی کی ہو لیکن جب آپ نے کہا قد زہرابہ معلوم ہوئے یہ قریب کے زمانے میں پٹائی ہوئی ہے تو قد ماضی کو کس معنی میں کرتا ہے قریب کے معنی میں تو قد کی شرط لگا دی تاکہ کیونکہ ماضی گزراوا زمانہ ہے تو قد اس کو حال کے قریب کر دے گا کیا کر دے گا ہاں تو یہ حال تو نہ بن سکی لیکن قریب الالحال ہو گئی کیا ہو گئی اور قریب الالشیح کی حکمی شیح ہوتی ہے جو جس چیز کے قریب ہو اسی کے وہ گم میں ہو لأن قد تقرب الماضی من الحال اس لئے کہ قد قریب کر دیتا ہے ماضی کو حال کے ولی اشکال المذکوروار پھر وہی اشکال علامت افتادانی کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ نے کیا کہا قد کی وجہ سے ماضی کس کے قریب ہو جائے گی حال بھئی ہم حال زمانے کے قریب ہو جائے گی ہم زمانے والے حال کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کس حال کی بات کر رہے ہیں نحوی حال کی بات کر رہے ہیں وہ تو کبھی ماضی میں ہوتا ہے کبھی مستقبل میں اور کبھی حال تو قد کی وجہ سے حال کے قریب ہوا ماضی کس کے اور وہ حال تو کبھی ماضی میں بھی ہوتا ہے تو ماضی سے تو وہ دور چلا جائے گا اور مستقبل میں بھی ہوتا ہے تو مستقبل کے بھی کوئی قریبہ نہیں ہوا صورت سمجھ نہیں آ رہی ہے بلکہ بعض وقت کہتے ہیں معاملہ علت ہو جاتا ہے قد کی وجہ سے آپ نے جو دلیل پیش کی وہ کس طرح مثلا میں کہتا ہوں زید نے عمر کی پٹائی کی کب پانچ سال پہلے پٹائی کی اب میں اس سے حال لانا چاہتا ہوں و ورکیبہ و قدر رکیبہ اس حال میں کے زید کیا تھا زید نے عمر کی پٹائی کی پانچ سال پہلے اس حال میں کے وہ کیا تھا سوار تھا اب رکیبہ حال ہے کس سے زید سے یا عمر سے جسے بھی حال بنائیں آپ دونوں کا احتمال ہے تو حال ہے اور وہ پٹائی کب ہوئی تھی پانچ سال پہلے اور قدر نے تو ماضی کو کس کے قریب رکیبہ کو کس کے قریب کر دیا حال کے تو معلوم ہوا وہ پانچ سال پہلے تھا اور یہ رکیبہ بھی ماضی ہے تو جب یہ حال کے قریب ہوا تو درمیان میں تو خاصلہ اور بار گیا درمیان میں خاصلہ کیا ہوا سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو اس کے قریب نہ ہوا بلکہ فاصلہ اور بڑھ گیا کیونکہ یہ حال کے قریب ہو گیا اور وہ تو ماضی بعید تھی ماضی بعید تھی مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا بھئی سب کو آ گیا کہ نہیں آیا نہیں آیا دیکھو میں نے کہا ذیب نے عمر کی پٹائی کی کت کی تو یہ ماضی قریب ہے یا بعید ہے بعید ہے تو اس سے حال لانا ہے ماضی ہی کو اور ماضی کے شروع میں آپ نے کیا شرط لگائی قد اور قد کی وجہ سے یہ جو حال ہے یہ کس کے قریب ہوا زمانہ حال کے قریب ہو گیا اور وہ تو تھا بعید تو فاصلہ بڑھ گیا ان دونوں کے بیچ میں یا کم ہوا کیا ہوا یہ ہے زمانہ حال مولانا یہ کیا ہے زمانہ یہ ہے وہ جملہ ماضی بعید اس سے یہ حال آیا اس سے کیا آیا اس حال کے شروع میں آپ نے جب قد لگایا تو یہ تو تھا اس سے جوڑ رہا تھا جب قد لگایا یہ یہ ادھر حال کے قریب آ گیا تو فاصلہ اس سے بڑھ گیا یا نہیں بڑھا فاصلہ اس سے بڑھ گیا حالانکہ اس کے قریب ہونا چاہیے تھا تو اگر آپ زمانہ حال مراد لے رہے ہیں تو قد کی صورت میں تو باوقات مقالفت ہو جائیتی ہے ان دونوں کا فاصلہ اپس میں بڑھ جاتا ہے وہ ہوا تو کہتے ہیں والاشکال المذکور واردن ہاہنا وہ جو اشکال مذکور ہوا تھا وہ ہی وارد پھر یہاں پر ہے وہ ہوا اور وہ یہ کہ ان الحال اللہتی نحن بسدد ہا وہ حال جس کے ہم درپے ہیں غیر الحال اللہتی تقابل الماضیہ وہ اس حال کے علاوہ ہے جو ماضی کے مقابل یعنی زمانہ نہیں ماضی زمانہ ہے جیسے تو یہاں بھی حال سے مراد زمانہ بلکہ ہماری ارادہ کس سے ہے نحوی حال دیکھو بھئی انہوں نے کیا بات ذکر کی اشکال کیا اشکال یہ کیا کہ وہ حال جس کے ہم پیچھے پڑے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ حال نحوی ہے حال زمانی اور آپ کے اس حال سے لازم آیا کہ قد اس کو قریب کر دیتا ہے وہ قریب تو حال زمانی کے کر دیتا ہے تو دونوں میں مقارنت اس وقت ممکن ہے جبکہ یہ بھی ماضی ہو ذو العامل بھی اور حال بھی کیا ہو ماضی ہو لیکن یہ قد اس کو قریب کر دیتا ہے کس کے کنردی زمانے حال کے قریب کر دیتا ہے تو بسا اوقات اس عامل کے زمانے سے اس کو کیا کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے وَيُقَرِّبُ قَدْ الماضی مِنْهَا اور قریب کر دیتا ہے ماضی کو اس حال کے فَيَجُوزُ وَالْمُقَارَنَةُ بس مقارنت ممکن ہے اِذَا قَانَ الحَالُ وَالْعَامِلُ مَاضِ یہ نہیں جبکہ حال اور عامل دونوں کیا ہو وَالْعَاملُ وَالْعَاملُ ہے بھئی جس میں تقلم ہو رہا ہے یہ حال کے زمانے کے قریب کر دیتا ہے وَرُبَّمَا تُبْعِذُهُ عَنِ الحَالِ اللَّتِ نَحْنُ بِسَدَ دِهَا اور بساقہ یہ قد بعید کر دیتا ہے ماضی کو کس سے اس حال سے اللَّتِ نَحْنُ بِسَدَ دِهَا جس کے ہم مِسْکَمَ پِ قَوْلِ جیسے ہمارے اس قول کے اندر جہاز ہے دن پھر صنعت الماضی آیا تھا صنعت ماضی گزشتہ سال میں وَقَد رَقِبَ فَارَسَهُ اس حال میں کہ وہ سوار تھا آپ نے اب تو دیکھو صنعت ماضی ماضی بعید ہے مالانا اور وَقَد نے رقیبہ کو ماضی قریب بنا دیا تو دونوں میں کیا آگیا وہ حد آگیا وَلَيْ اَتِذَارُ وَانْ ذَلِكَ مَذْكُورُ وَنْ فِشَرْ ہے اور کہتے ہیں اس سے اعتذار جو ہے اس کا عذر مذکور ہے اس سے جو عذر کیا گیا ہے وہ مذکور ہے کس کے اندر شرعہ شرعہ کے اندر علامت افتادانی نے یہ ذکر کیا مالانا کہتے ہیں کہ دیکھو ایک حال ہے زمانی ایک حال ہے نحوی وہ نحوی حال کبھی کیا ہوتا ہے ماضی بھی ہو سکتا ہے مستقبل بھی ہو سکتا ہے اور تو ایک حال ہے زمانی ایک حال ہے نحوی لیکن چونکہ دونوں کا نام حال ہے دونوں کا نام جب دون اس نحوی کا نام بھی ہم نے حال رکھا اور ہوتا تو یہ کبھی کبھار ماضی ہے حال اور ماضی میں تو اختلاف ہے حال اور ماضی میں کیا ہے یہ فرق ہے لہٰذا زمانہ ماضی ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں حال یہ تو پسندیدہ حال کبھی ماضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حال ماضی ہوتا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں حال حال تو وہ زمانہ ہے جو ماضی سے مخالف ہیں والا نا تو ماضی کو حال کہنا لازم آتا ہے ماضی کو کیا کہنا لازم آتا ہے حال اور یہ لفظوں کے اعتبار سے دروس نہیں آرانا یہ تو قرابی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں قد استعمال کرتے ہیں قد کی وجہ سے یہ حال کے قریب ہو جاتا ہے تو حال بنتا تو نہیں لیکن حال کے قریب ہو گیا اور قریب علشہ کیا ہوتی ہے اب یہ ہے تو ماضی و نحوی حال لیکن اس پر حال کا اطلاق صحیح ہو گیا اس پر حال کا لفظ بولا صحیح ہو گیا معلوم ہوا یہ قد صرف اس پر حال کا لفظ جاری کرنے کے لئے ہے قد کا لفظ کیوں مقدر نکالتے ہیں کیونکہ بھئی وہ حال ماضی تھا حال کیا تھا ماضی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں وہ حال تو ماضی تھا اور نام کیا آپ رکھ رہے ہو حال اور حال اور ماضی میں تو منافعات ہے تو اب اس منافعات کو کم کرنے کے لئے اس کو قریب لانے کے لئے ہم نے قد لگا دیا تو اب ہے تو ماضی لیکن حال کے قریب آگئے جب قریب آگیا تو گویا حال بن گیا جب حال بن گیا تو اب اس کو حال کہنا صحیح ہو گیا بعضوں نے اور جواب دیا انہوں نے کہا جا انی زیدن ورہ کی بات جا انی زیدن ورہ کی آیا زید میرے پاس اس حال میں کے وہ سوار تھا کہتے ہیں قد اس لئے لگاتے ہیں کہ یہ ورہنا عامل ذو الحال یہ بھی ماضی یہ حال یہ بھی ماضی لیکن یہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ حال اس سے بھی پہلے ہے اس کے مقابلے میں بھی ماضی ہے اس کے مقابلے میں بھی ماضی ہے تو اس کے قریب کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں رضا لگاتے ہیں آپ کو کہا تھا نا فیلے ماضی میں وہاں لانا بھی صحیح اور تر کرنا بھی تو کہتے ہیں فیلے ماضی منفی کے اندر دونوں عمر جائز ہیں اس لئے کہ ماضی منفی کس پہ دلالت کرتا ہے مقارنت پہ تو دلالت کرتا ہے دون الحصول حصول پہ دلالت دو چیزیں تھیں نا مشابہ اصل دار و مدار کس پر ہے حال مفردہ پر حال مفردہ میں کتنی چیزیں ہیں اول حصول صفت غیرے ثانی کیا ہے مقارنت اب حال مصبت ماضی مصبت میں کیا تھا حصول تو تھا مقارنت اس کا عقص ہے ماضی کے اندر ماضی منفی کے اندر ماضی منفی میں مقارنت کو ہے اور حصول حصول اس لیے نہیں کہ ماضی منفی ہے ماضی عربہ بیدن کتائی نہیں کی تو صفت کا اثبات ہوا ہے حصول ہوا ہے نفی ہوئے تو حصول نہیں البتہ مقارنت ہے مقارنت کیسے یہ تو ماضی ہے کہتے ہیں مقارنت بہئی اعتبار کہ ماضی میں ایک کام کی جب نفی کر دی تو اس میں استمرار ہوگا کیا ہوگا استمرار ہوگا جب استمرار ہوگا تو استمرار حال تک بھی آئے گا کہاں تک آئے گا جب حال تک آیا تو مقارنت آگئے کس کا آئے گا استمرار اس میں خود تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں فلی دلالتی فلی ماضی منفی جو ہے یہ دلالت کرتا ہے مقارنت پر دون الحصول نہ کے حصول پر تو منوجہ مشابہت ہے منوجہ نہیں امال اول پہلا کیا والا پہلا کیا ہے دلالتو مقارنت یہ جو مقارنت پر دلالت کرتا ہے فلی انہ لمع للستغراقی اس لئے کہ لمع کس لئے آتا ہے استغراق کے لئے لمع والا نا ماضی کے سارے حصے کو گھر لیتا ہے آپ مثلا آپ سے کس نے پوچھا امیر امیر تشریف لے آئے آپ کہتے ہیں لما جا الامیر لما یجی لما یجی الامیر ابھی تک امیر تشریف تو دیکھو لمع آتا ہے ابھی تک تشریف نہیں لائے تو نفی کی اور نفی میں کیا ہے استمرار ہے استغراق ہے الا امتداد النفی من حین الانتفاع الى زمان التقلم استغراق کیلئے آتا ہے کیا معنی علی امتداد النکی نفی کو کھینچنے اور لمبا کرنے کے لئے من حین الانتفاع نفی کے وقت سے لے کر زمان تقلم تک تقلم تک سارا کیا ہو جاتا ہے نفی ہو جاتا ہے وغیرہ اور یہ تو لمع کی بات تھی لمع کیا کرتا ہے نفی میں استغراق کر لیتا ہے زمانے جب سے نفی کی ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ کام ہوا نہیں ہے جبکہ باقی اس کے علاوہ جو ہیں غیرہ غیرہ لمع جیسے لمع ہیں اور ماں ہیں تو کہتے ہیں لِمتفاعِ مقدمِ عَلَى زَمَانِ تَقَلُّمِي وہ ایسے انتفاع کے لئے آتے ہیں جو مقدم ہوتی ہے کس پر؟ تقلم کے زمانے پر بھئی یہ ایک زمانے تقلم میں یہ حال ہے یہ کیا ہے میں نے کہا لَمْ يَا ضَرِبَ زَيْدُمْزَيْدُمْزَيْدِ پِٹَائِ تو اس میں انتفاع آیا اور انتفاع یہ میرے زمانے تقلم میں ہے یا اس سے پہلے ہے انتفاع کیا ہے؟ پٹائی نہیں کی ماضی میں نہیں کی نا تو انتفاع برقب ہو رہا ہے ماضی میں ہو رہا ہے تو یہ انتفاع ایسا ہے جو مقدم ہے کس پر زمانے تقلم پر مَعَا أَنَّ الْأَسْلَ اِسْتِمْرَارُهُونَ ساتھ اس کے ایک اصل استمرار ہے استمرار انتفاع ہے استمرار انتفاع ہے بھئی جب ایک چیز کی نفی کر دو تو اس میں نفی میں استمرار ہوگا نفی میں کیا ہوگا؟ جب تک کوئی ایسی چیز نہ آجائے جو بتلا دے کہ نفی ٹوٹ گئی ہے نفی کیا ہوئی ہے؟ اب اس بات آگیا ہے دیکھئے میں کہتا ہوں آگے مثال بھی ذکر کریں گے لَمْ يَذْرِبْ زَيْدُن زید نے پٹائی عم سی گزشتہ روز لَقِنَّهُ ذَرَبَلْ يَعُمْ لیکن اس نے آج پٹائی کی غور سے مثال سنو بھئی زید نے کل پٹائی نہیں کی لیکن آج اس نے اب بتائیے لَمْ يَذْرِبْ زَيْدُن عم سی یہ پٹائی کی نفی ہوئی تو کل لیکن یہ استمرار کے ساتھ آج تک نفی چلتی آئی یہاں تک کہ آپ نے کیا بتلایا لَقِنَّهُ ذَرَبْ آج اس نے کیا کی معلوم ہوا یادہ میں پٹائی میں استمرار ہے کب تک آج تک کب تک ہے آج تک تو دیکھو لَقِنَّهُ ذَرَبْ الْيَوْمْ نے آکر اس نفی کو توڑ دیا ورنہ یہ استمرار اس میں جاری تھا استمرار کیا تھا اس میں معلوم ہوا فیل منفی کے اندر ماضی کے اندر کیا ہوتا ہے انتفاہ میں استمرار ہوتا ہے ساتھ اس کے کہ اصل استمرار انتیزہ استمرار ذَلِقَ الْإِنْتِفَائِ اس انتفاہ کا استمرار ہے لِمَا اس وجہ سے سیجی اجوان قریب آئے گی ابھی آگے جا کر آپ کو خود تفسیر سے علامت افسرانی بتلائیں گے کہ نفی کے اندر استمرار کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے تو اصل استمرار ہے نفی کا حتی تظہرہ یہاں تک ظاہر ہو جائے قرین تُنْعَلَ الْإِنْقِطَاعِ انقطاع پر کوئی قرینہ بھئی اس نفی میں استمرار ہوگا یہاں تک کہ اس نفی کے ٹوٹنے پر کوئی قرینہ قائم ہو جائے جیسے کہ ہمارے اس قول کے اندر ہے لَمْ يَعْذِرِبْ زیدن امسی اس میں عادمِ ضرب میں استمرار ہے یہاں تک لَقِنَّهُ ضرب الْيَوْمِ کے ساتھ انتقا میں کیا آیا انتقا انتقا آیا بھئی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے سب کو آ رہی ہے ویسے سرعل آ رہے ہیں گزہ اخوش کی طرح امام اخوش کی ایک بکری تھی بھئی صرف یاد کرتے تھے بکری تھی ایک اس کے سامنے بیٹھ جاتے گردانیں سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں ایک دو چار بیس پچار سو ڈیر سو چو پانچ سو دفعہ سناتی جا رہے ہیں بکری سر ہلاتی رہی تو کہتے تھے دیکھا بھئی کتنی سمجھدار بکری ہے کہ یہ سر ہلا اس کو سر ساری سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو خوب تقرار کرتے تھے کیونکہ بھئی سوڑا یاد کیے جائے چیز یاد ہو جاتی ہے لیکن جلدی بھول جاتی ہے لیکن اگر آپ اس سبق کو پندرہ بیس پچھتیس سفر دہرائیں گے تو پھر آپ کو کبھی بھولے گا نہیں ذہن میں جم جائے گا تو وہ خوب دہراتے تھے تو کہتے ہیں بعد میں جب بکری کو زیبہ کیا تو اس مارے کا دماغ ہی نہیں تھا ختم ہو چکا تو وہاں سے یہ مشہور ہوا بوز اکس پشوئی کیا ہے بوز بکری کو کہتے ہیں خاتفی اچھا تو دیکھو لن یذری میں استمرار تھا جب تک لیکن نہو ذرب اليوم نے آ کر بتلانی دیا کہ اس استمرار کو توڑ دیا گیا ہے یہ استمرار ٹوٹ چکا ہے فیحسل بیہی پس حاصل ہو جائے گا بیہی ای بی نفی نفی کے ساتھ حاصل ہو جائے گا آبی ان الاسر نفی الاستمرار یہ اس بات کے ساتھ کہ اصل نفی میں کیا ہے استمرار ہے کیا حاصل ہو جائے گی اد دلالت علیہ اے علی المقارنطی مقارنط پر دلالت کیا ہے حاصل ہو جائے گی بھئے نفی کی وجہ سے مقارنط آئی یا نہیں آئی نفی کی وجہ سے آیا استمرار اور استمرار کی وجہ سے کیا آ گیا مقارنط آ گئی تو نفی کس ہے عند الاطلاق جب کیا ہو مطلق ہو یعنی کوئی قرینہ موجود نہ ہو جو انقطاع پر دلالت کر رہا ہو عند الاطلاق و ترک تقیید جب کیا ہو ورانا تقیید کو کیا کر دیا گیا ہو ترک کر دیا گیا ہو تقیید دماغ اس چیز کے ساتھ یدلوال انقطاع ذالک الانتفاع جو دلالت کر رہی ہو اس انتفاع پر یعنی کوئی ایسی قید نہ ہو جو دلالت کر رہی ہو کہ یہ انتفاع ٹوٹ چکا ہے جیسے اوپر والی مثال میں تھا بخلاف المثبتی بخلاف کس کے مثبت کے بھئے مثبت میں بھی استمرار ہونا چاہیے زرب زیدن کا معنی ہے زید نے پٹائی کی عمر کی قبض عام سی تو اس کا مطلب ہے پٹائی زرب منفی میں جب استمرار ہے تو مثبت میں بھی کیا ہونا چاہیے یعنی ابھی تک پٹائی ہو رہی ہے کہتے ہیں نہیں بھئی نہیں مثبت میں ایسا نہیں کیوں وجہ بتلا ہے بخلاف المثبتی پہ انہ وضحال فعل اعلا افادت تجددی اس لئے کہ فیل کی جو وضع ہے کس طریقے پر کس طریقے پر ہے تجدد طریقے پر فیل کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ افادہ کرتا ہے تجدد کا کس چیز کا تجدد کا افادہ کرتا ہے تجدد کا افادہ کرتا ہے اور تجدد کا کیا معنی ہے استمرار استمرار تجددی ہو اے ہے پھر ختم پھر ہے پھر ختم پھر ہے پھر ختم اور چیز کے وجود کے لئے سبب چاہیے آدم کے لئے سبب چاہیے آدم کے لئے کوئی سبب نہیں چاہیے کوئی سبب بھی نہ ہو آدم رہے گا استمرار رہے گا تو مار زربہ کے اندر بھی آدم ہے اور آدم میں استمرار چلتا رہے گا لیکن زرب کے لئے کیا چاہیے سبب چاہیے اور فیل آتا ہے کس چیز کا فائدہ کرتا ہے صرف تجدد یعنی خدوس کا فائدہ کرتا ہے یوں کہیں کس کا فائدہ دیتا ہے ایک مرتبہ چیز ہو گئی تو اب دوبارہ ہونے کے لئے پھر سبب چاہیے بغیر سبب کہ ہم اس میں استمرار کا حکم نہیں لگا سکتے فائنہ وضال کے علیہ آلہ افادت تجددی اس لئے کہ فیل کی وضع جو ہے افادہ تجدد پر رکھی گئی ہے من غیر این یقون الاصل استمرارہ ہو علاوہ اس کے کہ اس کی اصل کیا ہو استمرارہ بھئی نیز وجود کے اندر اصل استمرار بھی نہیں ہے وجود میں اصل کیا ہے استمرار بھی نہیں ہے من غیر این یقون الاصل استمرارہ ہو یعنی اس کے اس میں اصل استمرار ہو ایسا بھی نہیں ہے اس میں اصل فائدہ قلب ضربہ مثال کے طور پر جواب کہتے ہیں ضربہ مثلا مثال کے طور پر کفاف صدقی اس کے سچا ہونے کے لئے کافی ہے وقوع الزربی فی جزء من اجزاء الماضی کے ضرب واقع ہوئی ہو ماضی کے کسی ایک جزء کے اندر ماضی کے کسی ایک جزء میں ضرب واقع ہوئی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ضربہ زہد ویزا قلتا ما ضربہ اور جب آپ کہتے ہیں ماضی افاد استغراق نفی لجمیع اجزاء زمان الماضی تو یہ فائدہ دیتا ہے استغراق نفی کا لجمیع اجزاء زمان ماضی کے تمام اجزاء کے استغراق لیکن لا قطعی لیکن قطعی طریقے پر نہیں بخلاف لمح بخلاف کس کے لمح وہ قطعی طریقے پر دیتا ہے وذالک اور یہ اس وجہ سے ارادہ کیا کہ اس بات اور نفی کیا ہو نقیز کی دو طرف پر ہو نقیز کس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کا پولٹ ہونا ایک دونوں جمع نہ ہو سکے دونوں کا ارتفاع بھی نہ ہو تو اس بات اور نفی کو اس نقیز کے دو کناروں پر رکھنا چاہتے ہیں اب نفی کے اندر استمرار ہے اس کے اندر کیا ہونا چاہیے استمرار نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات مفی نہیں ہے کہ اس بات مجموع اعتبار سے اس بات ہو جائے تو یہ منافی ہے نفی دائمی کے یہ منافی ہے نفی میں دوام ہو لیکن ایک مطبعہ بھی وجود آ جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی تو بس یہ ہی اس کے لئے نقیض ہونا کافی ہے کہ ایک دقائق ثبوت ہو جائے وَتَحْقِقُهُ اَتَحْقِقُ حَادَ الْقَلَامِ اور اس کلام کی تحقیق یہ ہے کہ اَنَّا اَسْتِمْرَار الْعَادَمِ اس کلام کی تحقیق یہ ہے کہ اَنَّا اَسْتِمْرَار الْعَادَمِ لا يَتَقِقِلُ الْسَبَبِ ان کے آدم کا استمرار وہ محتاج نہیں سبب بخلاف استمرار الوجود بخلاف وجود کے استمرار محتاج ہے کس چیز کا یعنی اَنَّا بَقَاء الحادث اس لئے کہ حادث چیز یعنی وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں آئی اس کی بقا بھئی اس کی بقا کا کیا معنی کہتے ہیں وہ استمرار ووجود یعنی اس کے وجود کا استمرار یحتاج الہ سبب موجود وہ محتاج ہے ایسے سبب کا جو کیا ہو لِأَنَّهُ وجود عَقِبَ وجود اس لئے کہ وہ وجود بادہ وجود ہے استمرار تجددی کتا نام ہے وجود آئے پھر ختم ہو پھر وجود آئے پھر کیا ہے پھر وجود آئے استمرار تجددے میں وجود بادل وجود آتا ہے اور ہر وجود کے لئے کیا چاہیے سبب چاہیے وَلَا بُدَّ لِوَجُودِ الْحَادِثِ مِنَا سَبَبِ اور حادث کے وجود کے ضروری ہے سبب کا ہونا بخلاف استمرار الْعَادَمِ بخلاف کس کے استمرار کے آدم کے فَإِنَّهُ آدم اس لئے کہ وہ تو آدم ہے بلَا يَحْتَاجُ الْحُجُودِ سبب تو وہ سبب کے وجود کا محتاج بلکہ کافی ہے اس میں کہ وجود کے سبب کی کیا کر دی جائے بس نفی کر دی جائے جو وجود کے لئے سبب ہے اس کی کیا کر دو نفی کر دو بس کافی ہے وَالْأَسْلُ فِالْحَوَادِسِ الْعَادَمُ اور حوادث میں اصل کیا ہے آدم ہی ہے حَتَّى يُجِدَ عِلَلُهَا جہاں تک کہ ان کی کیا پائی جائیں بھئی جو بھی چیز جو بعد میں پیدا ہوئی اس کے لئے اصل اس میں آدم ہے اگر وجود آئے تو وجود کے لئے علت چاہیے کیوں وجود ہے سمجھ میں ہے وجود کے لئے سبب چاہیے لیکن آدم کے لئے سبب فَفِالْجُمْلَتِ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِالْمَنْفِي الْاستِمْرَارَ حَسَلَ مِنْ اِطْلَاقِهِ دَلَالَةُ عَلَى الْمُقَارَنَةِ پس مجموعہ اعتبار سے جب اصل اصل کیا ہے کس کے اندر خلاصہ کلام یہ مولانا کہ جب اصل کس نے اصل منفی کے اندر وہ کیا ہے استمرار ہے تو حَسَلَ وہ استمرار حاصل ہو جائے گا مِنْ اِطْلَاقِهِ جب نفی کو مطلق لائیں یعنی کوئی ایسی قید نہ ہو جو دلالت کر رہی ہو کہ نفی ٹوٹ چکی ہے تو حاصل ہو جائے گا اس ماضی منفی کے اطلاق سے ہی کیا حاصل ہوگا کس پر دلالت حاصل ہو جائے گی کیونکہ اس میں استمرار ہے تو استمرار اس میں رہے گا جب تک استمرار کو آپ توڑے نا وَأَمَّ ثانی اور بارثانی جو ہے اَعَدَمُ دلالتِهِ عَلَى الْحُصُولِ یعنی موضارِ ماضی منفی دلالت نہیں کرتا کس پر حصول پر فَلِقَوْنِهِ مَنْفِيًا اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے منفی ہے حَذَا اِذَا قَعْنَتِ جُمْلَةُ فَعْلِيَةً یہ اس وقت ہے کہ جب جملہ کیا ہو فَعْلِيَهُ مَلَانَا بَسْوَي تو خلاص کلام یہ مولانا خلاص مُفْتَصَر مزار مُفْتَصَر ہو تو وہ نئے لازم دیکھیں کہ اس کی مقارنت بھی ہے اور اس میں حصول صفت بھی ہے تو اس کے مشابہت مِنْ کُلِّل وجہ آئی تو جیسے حال مفردہ میں وہ نہیں اس میں بھی وہ موازی مُزار منفی ہے اس کے اندر حصول نہیں ہے اور مقارنت ہے تو مِنْ وجہ مشابہت ہے تو وہ لانا بھی صحیح اور نہ لانا بھی ماضی منفی ہے یا مُثبت ہے ماضی مُثبت لانا بھی صحیح اور نہ لانا بھی اور ماضی منفی ہے تو وہاں مقارنت تو ہے کیونکہ نفی میں استمرار ہے تو مقارنت تو ہے لیکن حصول نہیں کیونکہ نفی ہے تو وہاں بھی وہ کا لانا ہے بھی جائز اور نہ لانا بھی جائز بس بھئی اللہ اللہ عالم بھی حصیقت السلام